موسیقی 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 اپنے برا ہے تو تم غلط سوچتے ہو اب بہت برا ہے اس کی جینے کا طریقہ تھوڑا انگ ہے وہ زد پہ جیاں تو کی اب ہی سننا ہے موسیقی موسیقی کی جی ایف بھی مل گیا اور وہ بھی پیدا ہو گیا کیا چاہیے رکھے رکھو دنیا ایک ہاتھی کو مار گرانا ہے موسیقی کی جی ایف بھی مل گیا اور وہ بھی پیدا ہو گیا کیا چاہیے رکھے رکھو دنیا ایک ہاتھی کو مار گرانا ہے کی جی ایف 2 کی ریلیس کو ایک سال ہونے کے بعد بھی کی جی ایف کا نشاہ لوگوں کی دلوں سے نہیں اترہا ہے کیونکہ آج بھی جب بھی ٹی وی پر کی جی ایف 1 یا 2 آتی ہے تو لوگوں سے دیکھنے بیٹھی جاتے ہیں ساتھی کی جی ایف 3 کا بھی بیس ابری سے لوگ انتظار کر رہے ہیں ساتھی جب سے پریشانت نیل نے یہ ڈریک کلے کیا ہے کہ کی جی ایف 3 سب سے بڑی ہونے والی ہے تب سے پانس کی جی ایف 3 کو لے کر ہر پوسیبل چیز سوچ رہے ہیں تو کیا ایکسپک کیا جا سکتا ہے چاپٹ 3 سے چلی جانتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک ریورس سٹوری ہو سکتی ہے مطلب کی کی جی ایف 2 کا کلائمیکس جو ہوا یا جو آنند نے چاپٹ 2 میں لکھا تھا وہ صرف ایک کورپ سٹوری تھی جبکہ اصلی سچائی تو چاپٹ 3 میں ہوگی جسے چاپٹ 3 میں خود آنند ایکسپلین کر سکتے ہیں ساتھی اگر یہ ریورس سٹوری والی تھیوری صحیح ثابت ہوتی ہے تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا پلوت ٹویسٹ آنے والا ہے اس کے بعد جو ایک تھیوری سامنے آتی ہے وہ ہے رمیکہ سین اور روکی بھائی کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رمیکہ سین روکی کو مرا ہوا دیکھنا چاہتی ہے پر possibility یہ بھی بنتی ہے کہ جب رمیکہ کے پاس روکی کے international crime کی فائل آتی ہے اور اس وجہ سے بھارت پر مسیبت آتی ہے تو رمیکہ چھوڑی چھپے روکی بھائی کی مردت کر سکتی ہے اور deal with the devil کر سکتی ہے جس پہ روکی بھائی کا بھی فائدہ اور ہندوستان کا بھی یہ crossover دیکھنا کافی انٹریسٹک ہوگا جب chapter 2 میں ہی رمیکہ اور روکی آمنے سامنے تھے تب audience کی excitement اور ساتھی ساتھ یہ بھی تھا کہ اب کیا ہوگا کیسے ہوگا اور پارٹو میں ان دونوں کی limited scenes بھی تھے جسے chapter 3 میں extend کیا جائے گا اور ہم رمیکہ اور روکی planning and plotting کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں سارے اس بار انعیل خلیل کا بہت بڑا رول ہونے والا ہے کیونکہ chapter 1 سے اس کا نام لیا جا رہا تھا chapter 2 میں اس کی اور روکی بھائی کی ڈیل لکھی اور اب chapter 3 میں ان دونوں کا آمنہ سامنے دیکھے گا خیر اب آب بتا آپ کی تے excited اس movie کو لے کر یعنی KGF 3 کو لے کر ہم پھر ملیں گے بھا بھائی KGF universe آج کل film industry میں بن رہے universes میں سے سب سے زیادہ hyped اور in demand ہے اور جب سے یہ خبر آئی ہے کہ آنے والی سال 2025 تک KGF chapter 3 آنے والی ہے تب سے فرانس اور بھی زیادہ excited رہتے ہیں کئی سارے فرانس نے الگ الگ سوشل میڈیا پلاتفارم پر KGF 3 کی فان تھیوری شیئے کی ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ وائرل ہوئی فان تھیوری ایسی ہے جس نے سب کے ہوش اڑا دیئے ہیں اس فان کے حساب سے KGF 2 روکی کا انت تھا KGF 3 میں تو صرف اس کے ان تین سالوں کے کارنامی دکھائے جائیں گے مطلب کی آخر روکی کی سچ میں موت ہو جاتی ہے اور وہ سارا سونا لے کر سمندر میں اس لئے دوب گیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد کوئی اور اس کے سونے پر اپنا حق جمعے اس نے اپنی ماں اور رینہ دونوں کو کھو دیا اس لئے وہ سارا سونا ان کے پاس لے جا رہا ہے اس فان تھیوری کے حساب سے روکی بھائی کا انڈ گیم تو دکھایا جا چکا ہے پس اب آنے والی مووی میں کیسے روکی نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے یہ دکھایا جائے گا لیکن پھر جب اس نے سب کچھ کما لیا لیکن اپنی رینہ کو اور آنے والی بچے کو کھو دیا تو اس نے ہار مان لی یہ تھیوری باقی کی فان تھیوری سے اس کے الگ ہے کیونکہ باقی فان کا کہنا ہے کہ روکی بچ گیا ہوگا اور وہ لوٹ کر آئے گا لیکن اس فان کے حساب سے روکی واپس ہی نہیں آئے گا اور ساتھی اس فان میں روکی کے ایموشنز بھی دکھائے ہیں جو ہر ایک پاورفل انسان کی ہوتے ہیں اب اس تھیوری میں کتنی سچا ہے پسند آ رہے ہیں پھر وہ پشپا ہو یا روکی بھائی لیکن ایسا کیوں کیوں آج کی آرڈینس ویلنز کو پسند کری ہے تو اس کے پیچھے کا سب سے بڑا ریزن ہے ان ویلنز کی باق سٹوری جو ان کا پاسٹ بتا دی ہے اور یہ دکھا دی ہے کہ آخر ان کے ہارٹلس بننے کی پیچھے کی وجہ کیا تھی بیسکلی یہ کانسپٹ آنیمیز کا ہے جو آج کل فلموں میں پاپولر ہو رہا ہے اور آرڈینس بھی ان ویلنز سے اس لیے کانیک کر رہی ہے کیونکہ یہ ویلنز اچھا ہی بتاتے ہیں ٹھر اب آپ بتو آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہو کےشف 3 کو لے کر ہم پھر ملیں گے بابائی کسی مووی کو بلوگ بوسٹر بنانے میں جتنا بڑا ہاتھ مووی کے لیٹ ہیرو کا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ہاتھ مووی کے ویلن کا بھی ہوتا ہے اتحاس کی کلاسک فلمیں شولی سے لے کر باہو بلدی اور اب حالیا بلوگ بوسٹر تمل مووی ماسٹرز بات کی گواہ ہے جس میں کبھر سنگھ سے لے کر بھلال دیو اور بھوانی کے کردار کو لوگ اپنے ذہن سے نہیں مطاب پائے آنے والی تیروں میں بھی کچھ زبردست فلمیں ریڈیز ہو رہی ہیں جبکہ ویلن مووی کے لیٹ سٹار کو کڑی چھنواتی دیتے دیکھیں گے سنجیدت مووی کے جیف 3 میں ادھیرا کا رول کنر سپر سٹار یش کی اپکمنگ مووی کے جیف 3 میں بولوگ سٹار سنجیدت مکھ ویلن کی طور پر دکھنے والے ہیں ویسے تو ادھیرا کو مرا ہوا دکھایا جات رکا ہے لیکن کے جیف 2 میں یہ کنپوم نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مر گیا ہے اس لئے پوسیبلیٹیز ہے کہ وہ کے جیف 3 میں بھی نظر آ سکتا ہے مووی میں سنجیدت کا گیٹ اپ بھی اتنا زبردست تھا کہ انہیں سلور سکرین پر دیکھنے کے لیے لوگ بھی تاب ہو رہے ہیں اور ان کے رول کو کافی سارے ویلن سے بہت بار گم پیر بھی کیا جات رکھ ہیں جس کے بارے بھی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فاہد فازل نے پشپاتو مووی پشپاتو میں فاہد فازل کرور IPS ادھکاری بھاور سنگر شکھاوت کے کردار میں نظر آنے والے ہیں فاہد فازل کا فرس لوگی درشکوں کے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے جگپتی بابو ان سلاٹ مووی سٹار جگپتی بابو کی آکٹنگ ہم سلار میں دیکھ چکے ہیں سلار میں سپسٹر پرماز کی بھیلند بھائیانک روپ میں دکھنے والے تھاسو تیر کو آکٹر جگپتی بابو اور ان کے دوست پرتوی راستو کمارن سے کونی والی ہے لیکن وہ جگپتی بابو ہی رہنے والے ہیں ویجے سیتو پتی فاہد فازل ان وکرم ٹو سٹار ویجے سیتو پتی ایک بار پھر ویلند کے رول میں سنیما گھر ہلائیں گے ان کے ساتھ پشپا کے ویلند فاہد فازل بھی خونخار افتار میں دیکھے تمال سٹار کمل حسن اپنی پان انڈ اف موزی میں ایک ساتھ ان دو دو ویلند سے لڑائے کی اور مووی بنا رہے ہیں ساتھی ساتھ اس کا اگل آبار بھی جلد آنے والا ہے جس میں بھی سینگ ویلند ہونے والا ہے جس کا لگ پوسٹر ہم آرہی دیکھ چکے ہیں خیر اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ ادھیرا کیج ریف میں کیا کمال دکھاتا ہے خیر اب آپ بتاؤ آپ کے تین ایک سائیڈرز مووی پہ لے کر ہم پھر ملنگ با بای کیج ریف کے دونوں ہی چپٹرز نے آردینس کو ایک از کافی اچھا سنیماتک ایکسپیرینس ہیا ہے ان دونوں ہی فلموں میں گولڈ مائنس اور سیونٹیز اور ویٹیز کے ایرا کو کافی اچھے سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے اور اس مووی کے ای ون کھولیٹی ویڈویلز کے پیچھے کی وجہ اس مووی کو شوٹ کرنے میں استعمال کیے گئے کیامراز ہیں اس سب مووی کے سنیمیٹرگرافر بھوون گوڑا نے اے آر آر آئی ایلیکسا ایکس ایکس ٹی فانٹوم کامرہ اور ماؤسٹر پرائیم لینسز کے ساتھ اس مووی کو شوٹ کیا ہے اس کیامرہ کا ویٹ 40 کیجی تھا اور بھوون نے اسے اپنے کندھوں پر لگتا 6 سے 8 مہینوں تک اٹھا کر شوٹنگ کی اس کیامرہ کو زیادہ تر ہالی ووڈ فلموں کی شوٹنگ میں استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھی اس کیامرہ اور لینسز دونوں کی پرائس 40 سے 50 لاکھ جتنی ہیں KGF2 میں مووی کی ٹیکنیکل چیزوں پر کافی دھیان دیا گیا تھا اور یہ پہلی مووی ہے جس میں ایک ساتھ ہزار لوگوں کا شوٹ لیا گیا تھا اب جب KGF3 بن رہی ہے تب بھوون گوڑا اور پریشاند فرسی اسی کیامرہ کا استعمال کر KGF یونیورس بنا رہے ہیں آج کل جہاں سبھی فلموں میں VFX کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جا رہے ہیں وہیں KGF میں کم سے کم VFX کو یوز کرنے کی کوشش کی جاری ہے جیسے کی زیادہ تر اس مووی کو اندھیری میں دکھایا گیا ہے اس لئے مووی کی شوٹنگ سنسٹ کے بعد شروع ہوتی تھی تاکہ اسے ریالیسٹک ٹچ ملے اور کافی زیادہ ہیوی VFX کی جگہ ٹارکنس دیکھنے کو ملے جپان بلاک کا استعمال کیا گیا ساتھ ہی مووی کے سیٹ کو بھی پانچ سے چھے مہینوں کی مہنت کے بعد بنایا گیا اور اسی سیٹ کو چپٹے ٹو میں استعمال کیا گیا تھا اور چپٹے ٹری میں بھی کیا جائے گا حالانکہ اس پر چپٹے ٹری میں ہمیں انٹرناشنل لوکیشنز بھی دکھائی جانے والی ہیں تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ مووی میں ہم ایٹیز اور اولی نائنٹیز والا امارے کو رشیا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ ان دون ہی دیشوں میں روکی بھائی نے سب سے زیادہ crime کی تو آپ کتنے ایکسائیڈر اس مووی کو لے کر ہم پھر ملیں گے با بائے میرے دوستی لائے کوئی یاڑ نہیں میری دوشمنی جھیل سکی ایاسی کوئی تلووار نہیں روکی بھائی کا یہ ڈالوگ ہے تو کافی فیمز لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈالوگ پرپرزن کرتا ہے روکی اور ادھیرہ کی بیچ ہوئی لڑائی کو اور یہ ڈالوگ اس سین کو بھی رفر کرتا ہے جب روکی اپنی ہامر سے ادھیرہ کی تلوار کو توڑ دیتا ہے اور یہ صرف دیکھ ہی ڈالوگ نہیں ہے جو کی کسی سگنیفیکنٹ سین کو رفر کرتا ہو یہاں کی ایجیو میں ایسا کافی کچھ ہے جو پویٹک بے میں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتا ہے آج تک ہم یہ سوچتے تھے کہ بیسٹ ناریشن اور سٹوری ٹیلنگ میں ایسا س راجہ مولی کو کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکتا لیکن پرشاند نیل نے اپنے کی ایجیو پینی ورس کے ساتھ ایسا س راجہ مولی کو اس بات میں کلی ٹکڑ دی ہے جس کا پرٹھوٹ اگزامپل ہے کی ایجیو کے برٹھ اور دیتھ کے پیچھے ایک ومن کیارکٹر کا ہوڑا جیسے کامی اچھی طریقے سے پل میں دکھایا گیا ہے جہاں کے ایجی اپ کا جن راکی بھائی کی ماں شانتی کی بچہ سے ہوا تو وہیں اس کے ایجی اپ امپائر کو رمکہ سین نے ڈسٹروئے گیا پرشاند نیل کا نیریشن ایسا س راجہ مولی کی یاد ضرور دلاتا ہے لیکن جہاں راجہ مولی صاحب باہو پلیو اور ٹرپل آر میں ایک اچھی لف سٹوری دکھانے میں کامیاب رہے تو وہیں پرشاند نیل اس ماملی میں تھوڑا سا چک گئے رینہ کی موت صرف روکی بھائی نہیں بلکہ ہم سبھی پینز بینہ کافی دکھی ہوئے تھے اور ان دونوں کی لف سٹوری والا آنگل بھی کافی کم تھا جو کہ تھوڑا اور بڑا سکتا تھا ساتھی کچھ ہو کا یہ بھی کہنا ہے کہ رینہ کی موت کی وجہ سے روکی بھائی نے جلد باجی میں سمندر میں ڈوبنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنا سالا خونہ لے کر ڈوب گیا لیکن کہ ان کا جلد باجی میں لیا وہ بھی فیصلہ نہیں تھا کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو روکی بھائی نے رینہ کی موت سے پہلے گولڈ کو لے کر ہو رہی ساری ایکٹیوٹیز سٹاپ کر دی تھی اور ایکسپورٹ کرنا بھی بند کر دیا تھا اور وہ اپنے سونے کو ایک جگہ پر سٹور کر رہا تھا جیسے اس کے پاس ایک پلان ہو اور یہ تو ہم نے KJF1 اور KJF2 دو میں ہی دیکھا ہے کہ روکی بھائی کے پاس ہمیشہ ہی ایک پلان رہتا ہے اگر یہاں کی موت کے بعد روکی کا جلد بازی میں لیا گیا کوئی فیصلہ تھا تو وہ تھا گروڈ پانیان کو بھری جدھان سبھا میں جا کر مارنا اور رمکہ سین کے سامنے ایک بروچول ولن کی طرح آ جانا تو دیکھنے کے بعد سامیتا سین نے روکی بھائی کا دیتھ وارانت جادی کر دیا لیکن یہ بھی روکی بھائی کے پلان کا ہی کوئی حصہ ہو سکتا ہے کیونکہ آگے ہی KJF3 میں وہ کیسے بچتا ہے یہ ہمیں دکھایا جا سکتا ہے دیکھنا ہوگا لیکن KJF3 میں لف سٹوری تو نہیں ہوگی روکی بھائی ہے کہ رینہ اور روکی ہی کچھ پلانچ پیک ہو لیکن روکی کو کوئی لف انکرسٹ بن کر تو نہیں آ سکتا ہے کیونکہ رینہ اور روکی مر گیا سونے کو بن کر نکلنے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے موسیقی موسیقی تم اگر سوچتے ہو کہ اپن برا ہے تو تم غلط سوچتے ہو اب تم بہت برا ہے موسیقی کیا لگا روکی بھائی ہے سونے کو بن کر نکلنے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے موسیقی 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 عورت پر ہاتھ نہیں اٹھا تھا اس لئے وہ رمکہ کے پولٹک کریئر پر وار کرتا اسے اپنا پی ایم کا پچھوڑنے پر مجبور کرتا اور پی ایم کی پوسٹ پر اپنی آدمی کو بٹھا تھا تاکہ اس کے اور کے جیف کے راستے میں سے رمکہ سین کا نام پتھر سے ہٹ جائے اور اینڈنگ میں ہمیں یہ پتہ چلتا کہ دوبائی کے انعید خلیل نے راکی کو دھوکھا دیا ہے اور اسے سولہ دیشوں کا موسٹ وانٹڈ بنا دیا ہے پھر چپٹر 3 میں ہوتا راکی ورسز اینڈ خلیل لیکن ہمیں کیج ایف 2 کے ان میں راکی کی موت دیکھنے کو ملی اور اب چپٹر 3 میں رمکہ سین اور اینڈ خلیل کا کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا کافی انٹریسنگ ہوگا اس کے ساتھ ہی کیج ایف سریز کے سبھی فانس کا سب سے فیورٹ کردار تو راکی بھائی کا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ فلم میں باقی کچھ کردار بھی ہیں جنہیں فانس پسند کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے ادھیرہ کا کردار جس کے انٹری میں تھییٹرز میں جتنی سیٹھیاں بجی وہ بتاتی ہے کہ ادھیرہ نے راکی کو کڑی ٹکر دی اس کے بعد وانڈرم اور کاسم چاچا کا کردار جو فلم میں ہماری طرح راکی بھائی کے فان دیں وانڈرم دوسری چھاپٹر سے لیکن کاسم چاچا کو تو پہلے سے ہی راکی پر پورا بھروسہ تھا اس کے بعد درشکوں کو رمکہ سین کا کردار بھی پسند آیا بھل ہی کچھ فانس رمکہ کو راکی کے ڈاؤن فول کا ذمہ دار مانتے ہیں لیکن رمکہ جو ایسا پاورفول فیمل کاریکٹر بڑے بردے پر دیکھ کر سب بہت امپریس ہوئے تھے لینا کا کردار جس نے راکی کی جھان بچائے اور جو راکی کی KGF3 آنے والی ہے اور جب ہوم بالی فلم پروڈکشن نے KGF2 کے ایک سال پورا ہونے پر ویڈیو شہر کیا تھا اس میں KGF3 کے بارے میں کلائن لیکھی دی اور وہ یہ تھی کہ اس مووی میں سب سے بڑی ٹکر دیکھنے کو ملے گی اس پر سے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس مووی میں ہمیں ایسے ایسے پلوٹ ٹویسٹ دیکھنے کو ملیں گے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اور ان میں سے سب سے بڑا ٹویسٹ لے کر آئیں گے آنند جو چاپٹر ٹو میں تو کومہ میں تھے لیکن چاپٹر ٹری کی اینڈنگ سٹوری میں تو وہ ہی بتائیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آنند کے شیف میں رہ جہا تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے راکی کو اپنا ایمپائر کھڑا کرتی دیکھا اور ساتھ ہی وہ اس کے سمندر میں دھومنے کے بارے میں اور اس کے انٹرنیشنل کرائن کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور ساتھ ہی ایسی کئی اور باتیں بھی ہیں جو اس نے اپنی کتاب میں نہیں لکھی اور جو چاپٹر ون اور چاپٹر ٹو میں بھی نہیں بتائی گئی ان سب ہی کا خلاسہ آنند چاپٹر ٹری میں کرنے والے ہیں کیونکہ ہم آج بھی پیون کا وہ ڈائلوگ نہیں بھولے ہیں جب پراکاش راج کے گردار سے کہتے ہیں ارے صاحب جو کتاب میں لکھا ہے وہ بتائیے نا اور صرف اسی ڈائلوگ نے ہمیں کافی کنفیوز کر دیا ہے کہ آخر ایسا کیا تھا کتاب میں یہ پراکاش راج نے نہیں بتایا کیا روکی کی کوئی ایسی بات تھی جو اکر سامنے آ جاتی تو سب کے لیے پریشانی ہوتی یا پھر مووی کی اینڈنگ جب روکی سمندر میں جاتا ہے اور خود کو ہی ربا دیتا ہے اس کے پہلے کی کوئی بات تھی جیسے ہمیں نہیں بتایا گیا انہیں تو ایسے تو ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہمیں انتظار ہوگا سال 2025 کا جب most probably KGF3 آنے والے ہیں اور دیکھا جائے تو سال 2025 کافی ساری مچ عویدید فلمیں لے کر آنے والا ہے پھر وہ KGF3 ہو سپائی اونیورز کی وار ٹو ہو یا پھر ماہ ورز ایونیورز بھی کیا ڈائنسٹی ہو جسے انتظار سبھی کور خیر اب آپ کو تاب کتنے ایک سائیٹی رسمونگی کو لے کر ہم پھر ملیں گے نئے ویڈیو کے ساتھ با بائی جسے کہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ KGF3 میں راکی کے انٹرناشنل کرائمز کی بارے میں بتایا جانے والا ہے لیکن فلم کی شروعات کہاں سے ہوگی کیونکہ KGF2 کے اینڈ میں تو راکی سمودھ میں ڈوب گیا اور رمیکہ سین کو نوٹس ملا تھا اس پر سے دو اپننگ سین سے KGF3 کی شروعات ہو سکتی ہے پہلی تو رمیکہ سین کو جب راکی کے انٹرناشنل کرائمز کے نوٹس ملا تب وہ سبی دیشوں کو یہ جواب بھیجتی ہیں کہ راکی اس دینڈ اور اس لیے یہ کیس وہیں ختم ہو جاتا ہے اور پوری دنیا یہ جان جاتی ہے کہ راکی مر چکا ہے لیکن یہاں پلوٹ ٹویسٹ آباتا ہے جب رمیکہ سین کو یہ خبر ملتی ہے کہ راکی ملا نہیں بلکہ زندہ ہے اور اب ایسے میں رمیکہ کیا کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اگر بات کرے دوسرے دوسری پوسیبیلٹی کی تو KGF3 کی شروعات ہو سکتی ہے انعیت خلیل کے ساتھ میں جو اس بار راکی کو دھوکہ دینے والا ہے انعیت خلیل کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ راکی مر چکا ہے تب اسے وشیواس نہیں ہوتا اور اس لیے وہ ایک دوسرے طاقتور انٹرناشنل گولڈ مافیا سے ہاتھ ملاتا ہے جو ایک نیا کردار ہوگا فلم کا اور پھر دوستو یہ دونوں راکی کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں بھی پتہ چلتا ہے کہ راکی زندہ ہے اور اس کے بعد ہمیں راکی کی انٹری دکھائی جوا سکتی ہے یہ دونوں ہی پوسیبلٹیز آن پوائنٹ ہیں آپ دوستو آپ کو بتا دوں کہ کارتی پرشاند نیل کے بنائے ہوئے KGF یونیورس کی خاصیت یہ ہے کہ سیریز کے ہر ایک کردار پر ایک پوری کی پوری فلم بنائے جوا سکتی ہے ہر ہی راکی بھائی کا کردار اس فلم کا مین کاریکٹر ہے لیکن دوستو اس فلم کے باقی کردار بھی سٹوری کے لیے کافی زیادہ امپورٹن ہے اور یہی تو خاص بات ہے ساؤت فلموں کی جس میں ہر ایک کردار کو پوری اہمیت دیے جاتی ہے ویسے دوستو KGF2 کا کردار تھا آدھیرہ جسے سنجدت نے کافی اچھی دریگے سے نبھایا تھا اور راکی کو کھڑی ٹکر بھی دی تھی حالانکہ KGF2 میں آدھیرہ کا چاپٹر تو کلوس ہو گیا لیکن اس کے پاسٹ کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی جوانتے ہیں کہ اس نے ویگنگز کی ٹریننگ لی اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ لائل تھا اور جب گرورہ نے اس پر حملہ کر آیا تو سب ہی کو ایسا لگا کہ آدھیرہ مر چکا ہے لیکن دوستو وہ زندہ تھا اور گرورہ کے مرنے کے بعد KGF میں واپس آیا تھا پر ان سالوں میں آدھیرہ کہا تھا کیا کر رہا تھا اور اس نے اپنی اتنی بڑی آرمی کیسے بنا لی یہ ہم نہیں جانتے اور پوسیبل ہے کہ KGF چپٹر 3 میں آدھیرہ کے پاسٹ کے بارے میں بھی دکھایا جائے اور وہ جہاں رہا اتنے سال اور جو لوگ اسے بھگوان کی طرح پوچھتے تھے اس میں سے کوئی تو ایسا ہی ہوگا جو روکی سے آدھیرہ کی موت کا بدلہ ضرور لینے آئے گا یہ تھیوری کافی انٹرسٹنگ ہے دوستو اور اس کا اگر ایک حصہ بھی صحیح ہو جاتا ہے تو KGF چپٹر 3 دیکھتے ہوئے تھییٹر اس میں آرڈینس کا اپنی زیادہ شوک اور سرپائز دونوں ہی ہونے والی ہے اب آپ کے اس قبر کے کہنا ہے کامل سیکشن میں ضرور بتائے گا ماری آج کی رہیچنرم انیشہ ویدھانی کیا لگا روکی مر گیا سونے کو بن کر نکلنے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے روکنگ سٹارنگ یس پر آٹھ سو کون روپے کیوں لگنے والے KGF 4 اور KGF 5 کب رہنی چھوٹے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بولے گرات کے فلمی کریارے میں KGF chapter 2 جس نوٹ پر ختم ہوئی وہاں سے دیکھنے والوں کو کلیر جواب نہیں روکی وائی پانی میں گرتا ہے مرتی ہوئے نہیں دکھایا dead body نہیں دکھی فلم آنے کے بعد لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئی کہ روکی کی کہانی ختم ہوئی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنے لگے کہ فلم کا تیسرا پارٹ آئے گا ہوم ملے فلم پروڈکسر ہاؤس کے فاؤنڈر بیجے نے انہوں نے بتایا کہ فلم کے ڈیریکٹر ابھی پروڈکسر کے ساتھ مل کر سلار بہا رہے ہیں سلار دوہزار تیس وریلی جوگی فلم کا کام پورا ہونے کے بعد یہ پرسانت KGF 3 پر بڑھیں گے ابھی فلم کی کہانی فائنل نہیں ہوئی بیجے ایک انسار یا تو دوہزار چوویس میں فلم کی سوٹنگ شروع کی جا سکتی ہے یا پھر دوہزار پچیس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ KGF کو وہ فرنچائزی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں فلم کے پانچوے پارٹ کے بعد راوکی کا کردار بنا رہے گا بس ایکٹر بدلتے رہیں گے ایسا ہی ہم جیلز بانڈ کی فلم میں دیکھتے ہیں شنکر یس کے ساتھ ایک فلم بنا رہی اور اس فلم کا بجٹ آٹھ سو کرن روپے رکھا گیا ہے شنکر نے لارجر دین لائف سنیما کو اپنے ڈھنگ سے پروبھاشت کیا ہے یس والے فلم کو بھی وہ اور در ٹاپ لے جانے کا پلان کر رہی راوکنگ سٹار یس نے دو ہزار پائس میں سنیما گھروں کو کپ کپا دیا ان کے پتا کرناٹک میں روڈ بیج بس پر کام کرتے تھے خود کو ایکٹر بننا تھا ایک ہیرو ایک چمچماتا سٹار گھر چھوڑ کر تیٹر گروہ جوائن کیا جھاڑو پوچھا سب کیا تاکہ سٹیج پر ایکٹنگ کرنے کو ملے تیٹر گروہ چھوڑا ٹی وی سوچ میں ایکٹنگ شروع کیا ٹی وی میں کام ملنے لگا نام کب آیا اسے چمکانے کا وقت آیا ٹی وی سے پھر فلموں میں چھلانگ لگائی ایکشن رومالز سب کسیم کی فلمیں کی فائن بریڈ سولیڈ والے جنہوں نے راکنگ سٹار کی اپادی سے نوازا پھر آئی وہ فلم جو انہیں عرض تک لے گئی سال 2018 21 دسمبر کی تاریخ KGF چیپٹر 1 ریلیج ہو یس کا کہین اس کے بعد کبھی سیم نہیں رہا KGF چیپٹر 1 اور 2 نے انہیں کننٹ سنیما کا ہی نہیں بلکہ انڈین سنیما کا اسٹار برا دیا ان فلموں کے بعد لوگوں میں اس سکتہ بن گئی کہ یہ سب کیا کرنے والے جاہر طور پر ان پر بھی پریسر بنا ہوگا کہ ایسی فلمیں چنیں جو ان کے فائن بیس کو نراسلہ کرے یس کی KGF سے بھی بڑے فلمیں آنے والی جیسے کہ یس نائنٹی کیا لگا روکی مر گیا سونے کو بن کر نکلنے میں تپناتو پر دائیے تم اگر سوچتے ہو کہ اپن برا ہے تو تم غلط سوچتے ہو اب تم بہت برا ہے کیا لگا روکی مر گیا سونے کو بن کر نکلنے میں تپنا تو پڑتا ہی ہے تپناتو پڑتا ہی ہے تپناتو پڑتا ہی ہے نکلنے میں تپناتو پڑتا ہی ہے تم پڑتا ہی ہے اشترائی کریں جایییییییییییییییییییییو keyed موسیقی ہالی میں جب انجا کی بیسٹ کمائی کرنے والی فلموں کی بات ہوئی تو اس میں نام آیا اور اس پر سے سوشل میڈیا پر یہ ڈیبیٹ چھڑ گئی کہ کجیف ٹو میں ایسا ہے ہی کیا وہ اتنی زیادہ کمائی کر گئی اور جس یوزر نے یہ بات لکھی اس نے پوری کجیف فان آمین کو مانو سمن کر دیا کیونکہ اس پوسٹ کے کومن سیکشن میں آگ لگ گئی اور سب ہی اپنے اپنے پوائنٹ آف یوز کے ساتھ آگے جسے دیکھنے کی بات ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ نیوہ میز بید کجیف فان اب اگر آپ ماس مسالہ اکشن سیل میں لانچیک ٹھوننے چاہیں گے کہ کیسے کوئی بھی آم آدمی چاہ کر ویڈھان سبھا میں کھولے آم ایک منتری کو مار سکتا ہے تو شاید آپ ہی بھول رہے ہیں کہ روکی بھائی ایک آم آدمی نہیں ہے بلکہ ایک مونسٹر ہے جس کے صرف نام سے ہی سب کافتے ہیں اور اگر وہی مونسٹر ایک ڈینجرس لک میں خون سے لتپت ایک بڑی رائیفل کی ساتھ ویڈھان سبھا میں آئے گا تو لوگ اپنی جان بچائیں گے یا پھر بھاگیں گے افکورس بھاگیں گے کیونکہ مونسٹر کے ساتھ کون پنگا لے گا یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ ایر انڈیا میں بات کر سگریٹ کون پیتا ہے تو یہاں پر یہ کہنے والے کا لوجک صحیح نہیں ہے کیونکہ کیجیف کی سٹوری سیونٹیز کے ایرا میں بیسٹ ہے اور اس دوران ایر انڈیا میں سگریٹ جلانے پر روک نہیں تھی اور یہ بندہ اپنے پرائیوٹ پلی میں جا رہا تھا تو کسی کی سیفٹی کا سوال ہی کہاں سے آتا ہے اس کے ساتھ یہ کہنا کہ مووی میں پولیس والوں کو انکیپیبل دکھایا گیا ہے اور گنڈوں کو گلوریفائی کیا گیا ہے تو یہ والا پوائنٹ تھوڑا ڈیبیٹیبل ہے بات once again یہ سٹوری سیونٹیز میں بیسٹ ہے جہاں گنڈوں اور مافیاز کا ہی راز چلتا تھا اور پولیس والے اور پولیٹیشنز ان کی جریب میں رہتے تھے جو ہم موٹی سیونٹیز، ایٹیز اور نائنٹیز کی فلموں میں دیکھ سکتے ہیں پولیس والوں میں ایولیوشن نائنٹیز کے بعد آیا تھا جب ایک پولیس والی نے آواز اٹھائی تو باقی سب ہی اس کے ساتھ جڑ گئے تھے KJF یہ ایسی مووی ہے جسے آپ بار بار دیکھنا پسند کریں گے اور پھر بھی بور نہیں ہوں گے اور KJF سیریز کا یہ فاکٹ الو ارڈن کی پشپا میں مسنگ ہے اور جب ایک لاجر دن لائف ٹیریکٹر ایک سول ٹچنگ بیکگران میوزک کے ساتھ سلو مو میں اپنی دشمنوں کو ختم کر رہا ہو تو اسے دیکھنا کون پسند نہیں کرے گا ہاں ماناکی مووی کی کہانی میں تھوڑے فلوز ہیں لیکن آج کل ایسے ہی ماس ایکشن والی فلمیں سب کو پسند آتی ہے کیونکہ بائیوگرپی موویز کومن ہو گئی ہے کومیڈی موویز پر ہی نہیں رہی ہورر فلموں میں ڈر نہیں لگتا اور سائنس فکشن موویز انڈیا میں کم بنتی ہے تو جو انٹرٹیننگ مووی ہوگی وہ تو ہٹ ہوگی ہی نا اور KJF انہی میں سے ایک ہے اور ہم KJF کے دیڈکیٹڈ فانس KJF 3,4,5 جو بھی آئے گی اسے بار بار دیکھیں گے ہی ہزاروں کروڑ کا مال چاہتا ہے یہاں سے ودشوں میں روکنگ سٹارنگ یس پر آٹھ سو کون روپے کیوں لگنے والے KJF 4 اور KJF 5 کب رنی چھوٹے میں آپ کا سواگت کرتا ہوں بولے گرات کے فلمی کلیارے میں KJF چیپٹر 2 جس نوٹ پر ختم ہوئی وہاں سے دیکھنے والوں کو کلیر جواب نہیں ملتا روکی وائی پانی میں گرتا ہے مرتی ہوئے نہیں دکھایا ڈیڈ بارڈی نہیں دکھی فلم آنے کے بعد لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئی کہ روکی کی کہانی ختم ہوئی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلنے لگے کہ فلم کا تیسرا پارٹ آئے گا ہوم میلے فلم پروڈکسر ہاؤس کے فاؤنڈر بیجے نے دینک بھاسکر کو دیے گئے انٹرویوز بتایا کہ KJF 3 جرور بنے گی بس اس پر کام شروع ہونے والا ہے انہوں نے بتایا کہ فلم کے ڈیریکٹر ابھی پروڈکسر کے ساتھ مل کر سلار بہار آ رہے سلار دو ہزار تیس ورے لی جو گی فلم کا کام پورا ہونے کے بعد یہ پرسانت KJF 3 پر بڑھیں گے ابھی فلم کی کہانی فائل نہیں ہوئے بیجے کے انصار یا تو دو ہزار چوویس میں فلم کی سوٹنگ شروع کی جا سکتی ہے یا پھر دو ہزار پچیس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ KJF کو وہ فرنچائجی میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں فلم کے پانچوے پارٹ کے بعد راوکی کا کردار بنا رہے گا بس ایکٹر بدلتے رہیں گے ایسا ہی ہم جیز بانڈ کی فلم میں دیکھتے ہیں شنکر یس کے ساتھ ایک فلم بنا رہی اور اس فلم کا بجٹ آٹھ سو کرون روپے رکھا گیا ہے شنکر نے لارجر دین لائف سینیما کو اپنے ڈھنگ سے پروبھاشت کیا ہے یس والے فلم کو بھی وہ اوور دا ٹاپ لے جانے کا پلان کر رہی راوکنگ سٹار یس نے دو ہزار پائس میں سینیما گھروں کو کپ کپا دیا ان کے پتا کرناٹک میں روڈ بیج بس پر کام کرتے تھے خود کو ایکٹر بننا تھا ایک ہیرو ایک چمچماتا سٹار گھر چھوڑ کر تھیٹر گروپ جوائن کیا جھاڑو پوچھا سب کیا تاکہ سٹیج پر ایکٹنگ کرنے کو ملے تھیٹر گروپ چھوڑا ٹی وی سوج میں ایکٹنگ شروع کیا ٹی وی میں کام ملنے لگا نام کب آیا اسے چمکانے کا وقت آیا ٹی وی سے پھر فلموں میں چھلانگ لگائی ایکس اور رومال سب قسم کی فلمیں کی فائن بریڈ سولیڈ والے جنہوں نے راوکنگ سٹار کی اپادی سے نوازا پھر آئی وہ فلم جو انہیں عرص تک لے گئی سال دوہزار اٹھارہ اکیس دسمبر کی تاریخ کیجی اپ چیپٹر ون یہ اس کا کہہنے اس کے بعد کبھی سیم نہیں رہا کیجی اپ چیپٹر ون اور ٹو نے انہیں کننٹ سنیما کا ہی نہیں بلکہ انڈین سنیما کا سٹار بھا دیا ان فلموں کے بعد لوگوں میں اس سکتہ بن گئی کہ یہ سب کیا کرنے والے جاہر طور پر ان پر بھی پریسر بنا ہوگا کہ ایسی فلمیں چنیں جو ان کے فائر بیس کو نراسلہ کرے یہ کی کیجی اپ سے بھی بڑے فلمیں آنے والی جیسے کی یہس نائنٹی موسیقی دوڑا دو اے اس کو لے گیا حق دوگے تو رامائن شروع ہوگی چھیلوگے تو مہابارت فیصلہ تمہیں کرنا ہے رامائن کے مہابارت سمیہ بھارت کا ممبئی شہر سنکٹ میں تھا حال کے ورشوں میں آبادی میں وزفورٹ ہوا تھا ادھک سے ادھک لوگ نوکری اور بہتر جیون کی تلاش میں شہر کی اور آ رہے تھے لیکن شہر کے بنیادی دھانچے اور سنسادن بڑتی مانگ کو پورا کرنے میں سکشم نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ شہر کئی سمسیاؤں سے گرس تھا یاکایات ایک نرنتر سپنا بنا ہوا تھا جس میں سڑکے اور راجمارگ کاروں اور بسوں سے اٹے پڑے تھے سارواجنک پریواہن بھیر بھار ایسا تھا جسے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا شہر میں گریبی بھکماری چوری لوٹ آم ہو گئی اور ان سب کی بیچ میں سے جو نکلا وہ تھا کھرا سونا اس سمیہ بھارت کی چہل پہل بھری سڑکوں پر سونے کی تسکری کا فلتا فولتا کالا بازار تھا بھارت میں سا روکی کو احساس ہونے لگا کہ اس کا گاؤ گریبی اور بھرشچار سے گرست ہے سب سمیہ کے گزرتے رہنے کے ساتھ روکی سونے کی تسکری کے اس گروہ کا سرگنا بن گیا روکی اور اس کی تسکروں کی ٹیم نے سونا مڑھوایا مورتیوں گہنوں اور یہاں تک کی خادیا پدھارتوں سہیت ڈبھین روپوں میں سونے کو چھپا کر بھارت سے باہر سونے کی تسکری شروع کر دی تسکر سیما شلک ادھکاریوں کو رشت دے کر بھارت سے تسکری کا سونا پرابط کر رہی ہیں جو اوید آیات پر آنکھیں موند لیتے تھے اس کے بعد وہ دھنی خریداروں کو سونا بیج دیتے تھے جو کیمت چکانی پڑی آخرکار اسے پولس نے پکڑ لیا اور اپنے اپرادھوں کے لیے جیل پھیج دیا لیکن سالاکھوں کے پیچھے بھی وہ شہر میں ایک کیوندتی بنا رہا تھا انہیں سونے کی تسکری کا دوشی ٹھہرایا گیا اور لمبی جیل کی سزا بھی سنائے گی لیکن روکی ابھی بھی ہاتھ نہیں آیا ایک کہانی دوستو ہو سکتی ہے KGF3 میں تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ KGF3 کے لیے کتنے ایکسائیٹڈ ہیں شلز کو مارنے کا اشارہ مافیا لکھی لوسیانو نے دے دیا لوی بوشولٹر کو آرڈر دیا گیا کہ جاؤ ڈچ مین کو مار ڈالی اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے لوی نے دو مرڈررز کو نیو جرسی بیسٹ ایک ریسٹورانٹ میں بھیجا شلز باتھروم گیا ہوا تھا تب ہی دو مرڈررز چارلز اور ایمانویل ریسٹورانٹ میں خسے اور شلز پہ گولی چلا دی چارلز اور ایمانویل ریسٹورانٹ کے پیچھے والے کمرے سے اندر خسے اور شلز کی گینگ پہ کئی بار شوٹ کیا گولی لگنے کی ایک ہی بار میں اوٹو ڈہ ہو گیا ابے کے نیک سے گولی پاس ہونے کی بچھا سے اس کی کیروٹڈ آرٹری ٹوٹ گئے وہی شلز کے باڈی گارڈ پہ بائر باگ کیا اور انہیں ریسٹورانٹ کے باہر نکارا ایمانویل بھاگتے ہوئے گاڑی پہ بیٹ کیا اور ڈرائیور کو آرڈر دیا کی چارلز کو چھوڑ کر یہاں سے چلو ابے چارلز کے پیچھے بھاگا اور اس پہ اپنی پسٹول کی ساری گولیا کھالی کر دی لیکن ابے کا نشانہ چوک کیا چارلز کے بھاگ جانے کے باڈ ابے وہی پڑی ٹراش کان کے پاس گر گیا شلز باہر آ کر ایک چیئر پہ بیٹ کیا شلز نے آواز لگائی تاکہ کوئی اس کی آواز کو سنے اور اس کے لئے آمبلنس بلالا ہے شلز کا باڈی گارڈ برنار اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اور آٹو جو کہیں چھپا تھا اسے کوئن مانگا تاکہ برنار اس کا استعمال کر آمبلنس کو کال کر سکے آمبلنس کو کال کرنے کے ترنت بعد ہی برنار اپنا ہوش کھو کر زمین پہ کھڑ گیا جب پہلی آمبلنس آئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ابے اور برنار سیریس کنڈیشن میں ہیں اور انہیں جل سے جل نیوارک ہوسپٹل لے جانے کی ضرورت ہے اس کے بعد سیکنڈ آمبلنس بلائی گئے جس پہ شلز اور آٹو کو ہوسپٹل بھیجا جانا تھا سو بچ ہے بجے ابے کی ایکسسیف ڈلیڈنگ سے موت ہو گئے برنار کو جب سرجری کے لیے لے جایا گیا تو ڈاکٹر اسے دیکھ اتنا زیادہ حیران تھا کہ انہیں وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ برنار اپنی بولیسٹک ٹراؤما اور خون کی کمی کے باوجود زندہ کیسے تھا 1941 میں چارلز پہ شلز کو مارنے کا آرورپ لگا دچ شلز کے مر جانے کے کہانی ڈچ جیسے خطرنا کیاریکٹر کو ہم KGF 3 میں شاید دیکھ سکیں کیونکہ اس طرح کا انٹیکن اس کہانی میں ایک نئی اینرڈی ایک نیا موڑ لے آئے گا تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ KGF 3 کے لئے کتنے excited ہیں کون کون سو لن ہوں گے KGF Universe میں ہلو فرنڈ ویلکیم بیک چیور فیوری چینل بولی گرد سٹوڈیوز اور میں آپ کی ہوسٹ اور دو لیشا جو سب سب سو آج کی نئی ویڈیو میں ہم بات کرنے مالے ہیں KGF Universe میں ہوئی نئی entry سو فرنڈ without any delay ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو میرے ساتھ ویڈیو کے ان تک بنے رہی گ KGF Universe بن رہا ہے یہ میکرز نے کنفرم کر دیا ہے تو اسی لیے آج ہم لوگ بات کریں گے کس KGF Universe میں کون 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 سی موویز اور کون کون سی ویلنز ہمیں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو چلیے بینا کوئی ٹائم ویسٹ کیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو بات کروں KGF Universe کی موویز کی تو شروع ہوتی ہے KGF Chapter 1 سے جہاں ہمیں main hero میں روکی بھائی دکھتے ہیں اور main villain میں گروڑ اور مجھے گروڑ کے لیے بہت برا لگتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ روکی کو بینہ دیکھے ہی مر گیا اور یہ فیلم اتنی تگڑی تھی کہ اس کی وجہ سے Chapter 2 کو اتنی ہائپ ملی Chapter 1 کے بعد آتے ہی Chapter 2 جس میں بھی main hero روکی ہی تھے اور اس movie میں تو villains کی کوئی کمی تھی ہی نہیں مطلب ادھی رمکہ سین گرو پنڈین انہیت خلیل اور شیٹی جس میں سے صرف رمکہ سین اور انہیت خلیل ہی زندہ بچے ہیں اور most probably KGF 3 میں بھی انہی کے scenes کافی زیادہ ہوں گے اب KGF 2 نے literally اتحاس بنا دیا ہے اور اس movie کا comparison ہم کسی بھی دیسی movie سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا level تو Hollywood کا ہے اب KGF chapter 2 کے بعد آتی ہے سالار جس میں ہمیں hero کے طور پر پر جگپتی بابو اور ان کے علاوہ movie میں پر راج بھی دکھیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ فان کو جو بھی تھیوری جو فان سوچ رہے ہیں KGF chapter 3 کو لے کر وہ دیرے دیرے سچ ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے مطلب ہم فان کتنے creative ہیں ہم سب نے پہلے سے ہی prediction کر لی تھی اب سلار کے بعد نام آتا ہے بھگیرہ کا جس میں main hero ہوں گے شری مورلی اور اس فلم کے ویلن کا اب کچھ نہیں پتا ہے اب یہ سمجھ نے والی بات یہ ہے کہ شری مورلی کا بھگیرہ کا character hero کا ہوگا لیکن KGF chapter 3 میں وہ ویلن ہوں گے کیونکہ بھگیرہ مووی میں ہمیں بھگیرہ کا introduction دکھایا تھا کہ وہ کتنے اچھے ہیں یا کے لئے یہ تو برے ہوں گے اب یہاں تک کہ مووی کے بارے میں یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھگیرہ کے بعد جس مووی کا نام آتا ہے وہ نام ہے رچارڈ آنثنی جس نے اس مووی کا announcement teaser دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ 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 یہ مووی بھی KGF سے جڑ سکتی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس مووی سے ہمیں روکی کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کا کوئی ثبوت مل جائے گا لیکن یہ ابھی confirm نہیں ہے کہ یہ مووی KGF سے جڑے گی یا نہیں کیونکہ اس related ابھی کوئی بھی news بہار نہیں آئی ہے رچارڈ آنسونی کے بار نام آتا ہے جونئر NTR کی NTR 31 کا کیونکہ اس فلم کے پوسٹر میں جو لوگ NTR کا ہے وہ پربھاس کی سلار میں ملتا جولتا ہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے اور جب سے اس فلم کو announce کیا گیا ہے تب ہی فی فانز KGF یونیورس کے پارٹ کا من بنا لیا ہے اب فانز نے اس مووی کے لیے مطلب KGF کا پارٹ اس لیے مان رہے ہیں کیونکہ اس مووی میں میکرز میں پرشانت نیل کا نام آیا ہے اور ان سب مووی کے بعد نام آتا ہے KGF chapter 3 کا نام یعنی KGF کا end game جس میں ہمیں یش پrabhas پرت وی راج اور probably NTR دیکھنے کم بلیں گے اور ان heroes کے سامنے ہوں گے بڑے بڑے ویلن جن میں رمیکہ سن اور ان خلیل سب سے بڑے ویلن ہوں گے اب جہاں تک ہمیں پتا ہے KGF chapter 3 میں Rocky کے international crimes کو دکھا جائے گا کی particular movie آئے جیسے Marvel اور DC میں ہوتا ہے تو یہ تھی KGF universe کی movies میں کچھ movies ہمیں پتا ہے لیکن باقی ابھی بھی کچھ کہ نہیں سکتے ماں اور بیٹے کا رشتہ اس دنیا میں سب سے انمول رشتہ ہوتا ہے جہاں ایک طرف ماں اپنے بیٹے کو دنیا کی دھائیں دے پائے ایسی یہ کہانی ہے بھارت کارناٹک راجو کی جہاں ایک بچہ بہت گریب پریوار میں جنم لیتا ہے اور اس کی ماں مہنت مجدوری کر کے کسی طرح خود کا خرچہ چلاتی ہے جب اس کا بچہ اپنی ماں کو دن رات اتنی مہنت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کی ماں کو اس کے پالنے کے لیے کتنی باتے سن کر اس کی ماں خوش ہو جاتی ہے اور روکی سے کہتی ہے مجھے تجھ پر پورا بھروسہ ہے تو ایک دن اس دنیا کا امیر آدمی بن جائے گا روکی نے اپنی ماں سے وعدہ تو کر لیا اور روکی اپنی بات کا بھی پکتا ہے پر اس کی پر پان میں کام کرنے لگتا ہے اور یہاں سے کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں جو اسے ایسے کام کے لیے سلا دیتے ہیں جس میں بہت رسک ہوتا ہے اور وہ لوگ ہی روکی کو بولتے ہیں کہ جتنا رسک لوگ اتنا ہی پیسا ملے گا بس روکی کو یہ مل گیا اور وہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا اب روکی جیسے جیسے بڑھا ہو رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیسے اس دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا ہے روکی کی ماں مجدوری کرتی تھی جس کے کارن روکی کو کچھ ایسی جگہ کے بارے میں پتہ چلتا تھا جہاں پر بھارت کا زیادہ تر سونا پایا جاتا ہے روکی نے اس سونے کی خدان کا پتہ کرنے کے لئے ایک سیکرٹ میشن بنایا اس میشن میں روکی مین بھومی کا رہتا ہے روکی کا میشن ہے سارے سونے کو اپنے قبضے میں کرنا روکی کرنا ٹک کولار زیلے کا اچھی طرح سے پتہ لگاتا ہے کہ کہ کہاں کہاں پر سونا ہے اور اس سونے کو بیچ کر وہ کیسے پیسے کما سکتا ہے ایک طرف پولس روکی کو پکڑنے کا پلان بناتی ہے اور دوسری طرف روکی کو سونا بیچ نے کا ایک بڑا order ملتا ہے روکی اپنے اس order کو لے کر بہت خوش بھی ہوتا ہے پر ساتھی ساتھ وہ جانتا ہے کہ اس order کو سیل کرنا اتنا آہسان نہیں رہے گا تو روکی اپنے وفادار لوگوں کو ہی ڈیل میں شامل کرتا ہے روکی پورا پلان بنا لیتا ہے اس سونے کو بیچنے کا اور دھیرے دھیرے وہ سونا بیچ کر امیر ہو جاتا ہے روکی امیر تو ہو گیا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے انٹرنیشنل لیول تک پہن جاتا ہے روکی نے کرناتک سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک اپنی جان پہچان بنالی اب تک سب روکی کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا اور روکی اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھا پر دوستو کہانی میں ٹویسٹ ابھی باقی ہے روکی کی ترقی اتنی تیزی سے ہوئی جس کی بھانک اب پولس کو لگ چکی آدمی کو پولس کے پاس بھیج دیتا ہے اور وہ آدمی پولس کو جا کر بولتا ہے کہ روکی کا سارا راز آپ کو بتانے آیا ہے پولس سمجھ نہیں پاتی ہے کہ یہ ایسا یہاں کیوں آیا ہے روکی کا راز بتانے کچھ سمجھ نہیں آرہ تب وہ آدمی بولتا ہے کہ روکی نے اس کو دھوکا دیا ہے اس نے کہا تھا کہ اس کے سونے بیچنے کے بعد 40% دے گا پر بعد روکی نے اس کو دینے سے صاف انکار کر دیا تو پولس کو لگتا ہے کہ شاید آدمی سچ بول رہا ہے اور پولس اس کی باتوں میں آجاتی ہے اب وہ آدمی پولس کو اس کے وفادار ساتھی کے علاوہ تب پولس سمجھ جاتی ہے اور ہر راجی کے پولس کو alert کر کے ان کے ٹرپ کو پکڑنے کا order دیتی ہے اور پولس اس مشن میں لگ جاتی ہے پر پولس روکی کو پکڑ نہیں پاتی اور وہ بھارت چھوڑ کر کسی دوسرے دیش میں چلا جاتا ہے تو دوستو کچھ ایسی ملتی جلتی کہانی ہو سکتی ہے فلم KGF3 کی تو آپ کا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں دوستو کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1930 سے کام دیو اب روبن ہود بن چکا تھا جسے چاہتا وہ ویدھا یک بنا دیتا تھا ایک جس میں کام دیو کو چنوٹی دی اس کی زندگی کے گلے چنے دن ہی وہ زندہ رہ سکتا ہے کام دیو کافی چرچہ میں آ چکا تھا انڈر ورل میں بھی کام دیو کا کافی نام تھا کام دیو کا سامراج بیہار نیپال اکتر پردیش بانگلہ دیش راجستان مہاراست تک فیل چکا تھا دوستو ایک سامر کی بات ہے سن داس گپتا کلیکٹر جو کی جائپور میں رہا کرتے تھے انہوں نے کام دیو کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت کی تب کام دیو نے نومبر 1977 میں انہیں موت پی گھار تتار دیا تھا کام دیو نے آئے اس پترکار کو جانے میں تھوڑی دیر ہی ہو چکی تھی کام دیو سے کہنے لگے کہ چھوٹ جائے گی مجھے جلدی چلنا چاہیے تب کام دیو نے اس سے کہا کہ آپ بیٹھے رہیے ہمارے بینا نام ایک بھی پتہ نہیں ہلتا ہے یہ تو پھر بھدہ چلتا ہے کام دیو کی اتنی پاور تھی اس سمئے جب اندرہ گاندھی کی سرکار آتی ہے تو بیہار میں رام سندرم داس کی سرکار بھومت میں ہونے باوجود دوستو اس سمئے جب بیہار میں آتے ہیں تو بیہار کے راج پال مجھے کام دیو زندہ یا مرد چاہیے اس کے لیے وہ دس ہزار کی راشی دینے کو بھی تیار ہے اس سمئے جب ہوتا ہے وہ اس تھے کو دیکھ نے جاتا ہے پی آر کی ایف کی تیم بیگو سرائے کو تین راستو سے گھیر لیتی ہے چوتھا راستہ وہاں پر گنگا ندی ہوتا ہے کام دیو خود کو بچانے کیلئے گنگا ندی میں کود جاتا ہے جب کام دیو گنگا ندی میں کود ہی رہا ہوتا ہے تب ہی ایک آفیسر پر کولی مار دیتا ہے اور وہی پر اس موت ہو جاتی ہے اور ان کے پریوار کو بلائی جاتا ہے اور پریوار والے جب باڈی کو پہچانتے ہیں تو پولس کو یقین ہو جاتا کانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے اور مجھے یعنی شروطی کو دیجئے شاروخ خان کی مووی پتھان میر شاروخ خان نے کہا تھا کہ مہمان نوازی کے لیے تیار ہو جائیے اور سب نے اس مہمان نوازی کا لاب بھی اٹھایا اور کہنے لگے واہ کیا زبردست مووی ہے ہر دن کوئی نہ کوئی ریکار بنائے جا رہا ہے سب کے ہو چ رائے جا رہا ہے مووی کے box office collection کو لے زبردست دھماکی ہو رہی ہے جیسا کہ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ ایک ہفتے میں مووی 300 کروڑ کا cross کرنی والی ہے تو چار دنوں میں مووی نیتون 121 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی اپنی نام کی ہے اب سوچ یہ چار دن میں یہ حال ہے تو ایک ہفتے میں 300 کروڑ تو ملے جائے گا یا اس سے بھی زیادہ اب اسی کے چلتے سلمان خان کی بچرنگی بھائی چان tiger زندہ ہے اور سلطان کی ایک ہفتے کی کمائی کو بھی پتھان کروڑ کرنے والی ہے اتنا ہی کیوں یاش راج کے spy universe کی دھماکی دار movie war کو بھی پتھان نے پیتھے چھوڑ دیا ہے یہ سب سن کر تو کنگ خان کا ڈائیلوگ بولنے کا من کر رہا ہے اب پتھان کو روکنا مشکل ہی کی ان کے لئے زبردست کام کیا ان ساری nurses کے لئے cinema hall میں free tickets خانہ اور traveling arrangements کا انتظام کر دیا گیا ہے یہ ان کے لئے ایک honor کی بات ہے اور یہ nurses کو لے کر چھوٹا سا ویڈیو بھی شیئر کیا گیا ہے جہاں یہ سب ہی کافی زیادہ excited دکھائی دے رہی ہے ویسے australia میں بھی یہ movie دیکھنے کے لئے بہت سے لوگوں نے theater میں بھیر drama کی اور جب theater سے باہر آئے تو سب کے موہ پر صرف ایک ہی بات ہے movie blockbuster ہے location سے لے کر choreography تک سب کچھ even پتھان کو ان تعریفوں کے علاوہ اور چاہیے باس پتھان کے بارے میں کیا کیا بولے کچھ سمجھ نہیں آرہ پر سرخیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم ایسے ہی ملتے رہیں تو بنے رہے balle grass studio کیا بچوں کو اگر بچپن میں صحیح دشا نہ ملے تو ان کا مالک بھٹک نا تائے ہوتا ہے شاید اس لئے کچھ مات پتہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہوتی سٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنے بچوں کو لے کر تھوڑا لینی نڈ ہوتے ہیں یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس سکول میں مات 14 سال کی عمر میں ہی اپنے ٹیچر کو پیٹ دیا تھا جس کے بعد اس کو سکول سے نکال دیا گیا اور یہ ہی سے شروع ہوئی ایک خدنا کی ہاتھ بننے کی کہانی اس بچے کا نام تھا ال کپون ایک ایسا نام ہے جس سے امریکہ کے لوگ آج بھی کافتے ہیں امریکہ میں 1920 سے 1933 تک شراب کے کسی بھی پر بیان تھا اس سمیں شراب کو نہ تو بیٹھا سکتا تھا اور نہ ہی بنائیا نہ ہی منگ آیا یہ سمیں تھا جب کپون نے اپراد کی دنیا میں اپنی ایک الگ احجان بنائی دوستو دراصل سکول سے نکال دیے جانے کے بعد کپون نے پڑھائی لکھائی چھوڑ دی تھی اور ظلم کی دنیا میں اپنا قدم تک دیا اور اسی دوران کپون کو موقع ملا جونی ٹوڑیو کے اویت دھندے میں شامل ہونے کا ٹوڑیو کے کہنے پر ہی کپون اور اس کے بعد وہ ٹوڑیو کا رائٹ ہینڈ بن گیا اور ایسے ہی کرتے کرتے وہ ایک امریکی گینگ بن گیا امریکہ میں جو بھی اس گینگ کے خلاف جاتا اس کو بھاری کی مجھ چکانی پڑتی تھی جی ہاں کپون کو سکار فیس کے نام سے بھی جانا چاہتا تھا کپون کا نام کار فیس اس لیے پڑا کیوں کہ ایک دن پھووڑ میں اس کی امریکی سے کسی بات پر بہنس ہو گئی تھی اور وہ بہنس بڑھتے بڑھتے مارپیٹ تک پہنچ گئی تھی کپون بہت ہی غصے بارہ تھا اور اس کو سر سی بات پر بھی سکار فیس نام سے بلانے لگے تھے دیرے دیرے یہ نام اس کی پہجان بن گیا اور لوگ کپون کو سکار فیس کے نام سے بلانے لگے دوستو زرم کیسا بھی ہو کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو سب کا انتو ہوتا ہی ہے ایسے ہی کپون کے زرموں کا بھی بند ہوا جب امریکہ پولس نے اس گینگ کے خلاف زبود بٹوڑا اور اس کو سجا دلوائی دوستو یہ مقدمہ ٹیکس چوری سے بھی حیلیٹڈ تھا جس کی بجھہ سے اس کو 14 سال کی سجا ہوئی جیل سے آنے کے بعد وہ اپنے پریبار کے ساتھ فلوڈیڈا میں رہنے کہانی کو ایک نئے انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے ایسی مووی جس نے سب کو چوکا دینے والے ریکارڈ بنانے اور ایک اور ریکارڈ بنانے کے خیلے KGF 3 اب آ رہی ہے بتا دے کہ KGF chapter 1 & 2 کے سارے dub ورزن کو بھارت میں ایک ساتھ ریلیس کیا گیا تھا ساتھ ہی کافی بڑی لیول پر شوپ کیا گیا اور اس فلم کے ویجول اور ٹریلر دیکھنے کے بعد یہ کسی ہولیور فلم سے کم نہیں لگ رہی تھی KGF franchise کو لے کر نورڈ سائیڈ میں زیادہ تر لوگ اسی لئے بھی اُس کے پہلے باہو بلی 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 د کنکلوزن کنکلوزن دیکھ چکے تھے کہ وہ کتنی بڑی لیول پر اپنی فلم کی شوٹ کرتے ہیں اور اپنی فلم کو بنانے میں کتنی مہنت کرتے ہے حالکہ بلی بلی سیریز تیلگو میں شوٹ کی گئی تھی اور پوری کی پوری کنڑ بھاشا میں شوٹ کی گئی تھی اب کی بار بھی کنڑ میں بنایا جائے گا لیکن ہندی میں بھی اسے شوٹ کیا جائے گا فلم KGF franchise سے لوگوں کی امید جتنی زیادہ تھی اسے کہیں زیادہ امید لوگوں کو KGF 3 سے ہے کیونکہ پرشان ایڈیٹر کے طور پر پر پرشان میل کی پہلی فلم اگرام کی سلیم کے دوارہ ہی پیال کیا گیا تھا تو دوستو آپ کیا لگتا ہے کیا KGF 3 باقی ہی فلم کی سلیم کیسے بن گیا گینگ سٹر مرزا جنہیں سلیم کے نام سے بھی جھانا جاتا ہے ایک تمیل مسلم تھا اور 1960 اور 1970 کے دشک کے دوران بھارت میں انڈر ورلڈ کے سب سے شکتی شالی ویقتیوں میں سے ایک اس کا جن تمیل نادو میں ہوا تھا اور انہوں نے بومبے میں ایک ڈاک ورک کے روپ میں اپراد شروع کیا وہ جلدی سے شہر کے اپراد انڈر ورلڈ کے رینگوں کے مادھیم سے اوپر اٹھتے ہوئے تسکری جبرن وسولی اور انیہ عوید گتی ویڈیو میں شامل ہوتا گیا اپنے چرم کے دوران اس نے ممبئی ہاربر میں سونے چاندی اور الیکٹرونک سمانوں کی تذکری کی نیانترت کیا وہ اپنے پروپکار اور دھرمار تھکاریوں کے لیے بھی جانا جاتا تھا خاص کر مسلم سمودائے میں اس نے سکول و مسجد و کا نرمان کیا اور غریب و ضرورت مندوں کی مدد بھی کی جس سے اسے خوب دیولپر کی روپ میں وید ویو وسائے میں پرویش کیا وہ بھارتی راشی کانگریس کا سدس بھی بنا اور راج نیتی گتی ویدیو میں لوک پری تھا ریال ایسٹیٹ ڈیولپر بننا تو بس دکھا باقی مین کام اس سمگلنگ کرانا ہی تھا سلیم کے پاس کئی گھڑ دوڑ کے گھڑے تھے وہ خود بھی گھڑ سواری کرتا تھا بس ممبئی ریسنگ میں ایک پرسید ویقتی تھا اور اکثر ریس کورس میں بھوی پاٹیوں کی میز بانی کرتا تھا سلیم کا جیون اور اپراد کریر بھارت میں کئی کتاب اور فلموں کا وشہ رہا ہے لیکن یہ دھیان دینے یو گیا ہے کہ ان فلموں میں ان کا چترن پوری طرح سے سٹھیک نہیں تھا اور اسے اس کے جیون کے صحیح پرتی ندھو کے روپ میں نہیں لیا جانا چاہیے کیونکہ ایک اپراد ہی کتنا بھی دھارمی کام کیوں نہ کر لے اس کا اپراد چھپایا نہیں جا سکتا پولیس نے کئی کوشش کری سلیم کے خلاف سبوت جھٹانے کے اس کے کالے دھندے کو بند کرنے کی پر ان کی کوئی بھی کوشش سفل نہیں کیونکہ سلیم ایک دھرم کرنے والا مسیحہ بن گیا تھا اور پبلک کا اٹوٹ سپورٹ ہونے کے وجہ سارے سبوت پھیکے پڑ جاتے تھے جب پولیس کچھ سبوت پیش کر اس کو گرفتار کر پبلک سڑکوں پر آ جاتی تھی اور اتنا پولٹیکل پریشر بن جاتا کی وہ ہر بار چھوڑی آتا 1994 میں ممبئی میں ان کے آواز پر ان کی مرتیو ہو گئی اس کی مرتیو پر ویاپک شوق منایا گیا اور ہزاروں لوگ ان کے انتیم سنسکار میں شامی ہو اپنے اپراد ایک عدید کے باوجود اسے مسلمانوں کے مسیحہ کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ابھی کچھ مہینوں سے ایسی ہی گینگسٹر کی ایک کہانی آپ کو کیجر چپٹ 3 میں دیکھنے کو ملنے والی یہ کہانی ہے ایک میڈل کلاس آیریش امریکن فیامیلی کے جیمز مائکل سی کی جیمز مائکل سی کا جنم 21st ڈیسیمبر 1946 کو ہوا تھا اس کے پتا جون مائکل ایک 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 اکاونٹنڈ تھے جو کی ٹاکس آفیس میں کام کرتے جیمز مائکل سی اپنی ایک گانگ بنانے لگا اور وہ ایریا میں اپنی پہچان بھی بنانے لگا لیکن اسی بیچ 1960 میں جیمز سی کو لوکل کرائیم کے چلتے دس سال کی سزا ہو جاتی ہے جیل میں رہ کر جیمز مائکل سی بہت کچھ سیکھتا ہے وہ رہت جیل سے نکلتے ہی جیمز نے اپنی آدمیوں کے ساتھ 10th Avenue کے 596 لب کو take over کر لیا ان 1977 میں ایڈی کمیس کی ہتھی کر دی جاتی ہے اس کی ہتھی کے بعد جیمز مائکل سی اب ایک ایسے انسان کی تلاش میں تھا جو کمیس کی ترہ اس کا ساتھ ہمیشہ دی جیمز سی گیابین و فاملی کے ساتھ الائنس بناتا اور سب ہی ٹالین کے ساتھ سوشلائز ہونا شروع کر دیتا اسی طرح سے ایک آدمی روبی سٹین کی نظر کونن پر پڑتی ہے روبی سٹین کو شاک ٹو دا سٹارز کی طرح جانا جاتا تھا اس جیمز مائکل سی کو اپنے سب سے قریبی سب سے قریبی لوگوں میں شامل کر لیا تھا جیمز سی کے لیے نیو یورک سٹی کے کرمینل انڈر ورلڈ میں اپنی ایک پہچان بنانے کے لیے یہ سب سے اچھا اور سب سے الگ موقع تھا جیسا کہ اس نے ایڈی کمسکی کے ساتھ کیا تھا نا اسی طرح اس میں رو بی سٹین کی بڈی پارٹس کو کاٹ کر ایک پلاسٹک بیگ میں ڈال کر انہیں ندی میں فینک دیا لیکن رو بی سٹین کی مرڈر میں وہ غلطی کرتے ہیں جب اس کی بڈی کو کاٹ کر ندی میں فینک تے ہیں تو رو بی رو بی سٹین کی ڈی بڈی ہے لیکن پولیس مرڈر کو ویسٹیز کے ساتھ آفیشل لنک نہیں کر پارہ تھی اور پولیس مرڈر کی جانج کرتی ہے اور جیمز سی اور فیدر سٹون کو پانچ سال کی جیل میں بند کر دوستو ایسی ہی ملتی جلتی کہانی ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والی فلم KGF3 میں امریکہ ہمیشہ سے ہی ایک شکتی شالی دیش رہا ہے یہاں کے لوگ اور ٹیکنالوجی بھی نا امریکہ سے کافی ایڈوانس رہی ہے پر کہتے ہے نا ایک سکھے دو پہلو ہوتے ہیں تو امریکہ بھی ایک طرف اپنے پڑوسی دیش سے ہر چیز میں آگے تھا اور طاقتور دی وہیں دوسری طرف امریکہ میں جنگ کی ایک الگ دنیا بن رہی تھی وہ وقت تا 1980 کا جب امریکہ اور انہے دیش دہ ٹیفلون ڈون کے نام سے جانا جاتا ہے ایک امریکی ڈکیت اور نیو یو شہر میں گیمبینو اپراد کا بول تھا اس کا جنر 1940 میں برانکس میں ہوا تھا اس نے پہلے تو ایک سڑک گیرو کے سدستے کے روپ میں اپنا اپراد شروع کیا اور بعد میں سنگٹھت اپراد میں شامل ہو گیا گیمبینو اپراد کے مادیم سے گوٹی تیزی سے اوپر اٹھا اور 1980 کے دشک تک وہ بوس بن گیا وہ اپنے تیج ترار ویکس تیج ترار ویکس تیج اپنے شامتہ جانا جاتا تھا جس پہ اسے تیفلون ڈون اپنام ملا گوٹی جو ویبین اوید اگتے ویدیو میں شامل تھا جس میں جبرن وسولی نون شارکنگ اور مادک پردارتو کی تسکری وکون ہے کہ گوٹی کی کہانی ساتھ ہی انے گینگ سٹروں کی کہانی کو نا اگتے لوگ پر یہ میڈیا منا رومان سے کیا پھر کالپنک طریقے سے چپرت کیا جاتا ہے لیکن واسط سب میں ان کا جیوان ہنسا اور اپراد سے برا ہوا ہوتا ہے اپنی اپراد گدیویدیوں کے علاوہ جان گوٹی کو اس سار جن اک چھوی یعنی کی پبلگ image اور جس سرہ سے اس کو سیلیبیٹی کا درجہ دیا گیا نا اس کے لیے جان گیا واسط سر اپنے پریوار اور سیوگیوں کے ساتھ آرام سے گھومتے ہوئے دکھ جاتا تھا جیسے اس نے کوئی crime کیا ہی نہیں ہے وہ اپنی آکرش کلماری اور مہنگے گینوں کے لیے بھی کافی پیمس تھا دنیا میں اپنی ایک image اور لاکھ پہچان ہونے کے باوجود بھی فائنیلی وہ دن بھی آیا جب امریکہ کی بولیس نے 1992 میں گوٹی کی گرفتاری کی اور دو امریکن بولیس میں وہ سارے سبوت اکھٹا کر لیے تھے جس کے بعد گوٹی کا بچنان ایمپوسیبل تھا اور ایسا ہی ہوا بھی گوٹی کو سزا ملی اور انت می گیم بی اپرات کانا پٹن ہو گیا اور اس کے سدستے کو گھرسار کر لیا گیا یا پھر پاسی پر چڑنا امریکہ جیسا دیش جو ان کے خلاف بہت سکتی ہے ایک سراخ اور کام ختم ایسا سسٹم نہ ہر دیش میں ہونا چاہیے ویسے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ KGF 3 آنے والی ہے دوست میں آپ کو ایسے ہی کسی گانگسٹر کی کہانی دیکھنے کو مل سکتی ہے پھلال آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو کہتا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی آج کی یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو دکھنے میں سیدھا سا لگتا تھا کہ یہ آدمی ایک روٹ لیس موڈرر ہے یہ شخص کوئی لیکن جوسیف گلیس سب سے ڈرنے والا باگی تھا جس کے بعد وہ بزنس میں بہت پیسا تھا اس کے ساتھ ہی سٹانڈر آل سٹیشن میں بھی کام کرتا تھے دو سال کے اندر جوسیف اور اس کی گینگ نا آرگنایز کرنے لگتی ہے جس کی شروعات وہ آرمڈ روبری سے کرتے ہیں 6 جنور 1930 کو جوسیف اور اس کی گینگ ایک میکزین ایگزیکیوٹیوٹیو کے گھر میں زبردستی گھج جاتے ہیں اور اس چوری کے بات سہی نا انہوں نے کئی اور چوریا کی لیکن اب جوسیف کا من نہیں بھرا تھا اس نے ریسائیٹ کیا کہ وہ کچھ بڑھا لیکن ان کا یہ کمفرٹ زیادہ دنوں تک نہیں چلنے والا تھا نوویمبر 1931 تک گینگ کے کئی میمبر کے خلاف ریپورٹ درج ہو چکی تھی اس کے بعد جوسیف کو ایک سال کی جیل کی سزا ہو جاتی ہے جوسیف گلیس جیل جیل جو جیل جیل سے باہر آتا ہے تو وہ اسی گینگ کے کانٹاکٹ سے کالیفورنیا پہنچتا ہے جہاں وہ ایک بود لیگر کی طرح کام کرنا شروع کر دیتا ہے وہ اس کے ملاقات جان پال چیز اور پیٹ سو نگری سے ہوتی ہے جس کے بعد ان کے ساتھ مل کرنا وہ کئی چوریا کرتا ہے جو سیف کو اپنی گینگ اور پھر بہت ڈھونڈنے کے بات جوسیف ان کے ہاتھ لگتا ہے 1934 کو شکاگو کے باہر جب جوسیف اپنی وائف کے ساتھ ایک چوری کی ہوئی کار میں گھوم رہا تھا تب ہی FVI کے کچھ ایجنس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جوسیف اور ان کے بیچ ناف فائرنگ ہونے لگتی ہے اس گند بیٹل میں FVI کے نا دو ایجنس کی تو موت ہو جاتی ہے لیکن جوسیف کی بھی موت ہو جاتی ہے جوسیف نے چھوٹے سی کریئر پولیس کی ناک میں دم کر دیا تھا سننے میں آرہا ہے کہ KGS3 کی سٹوری میں بھی نا ایسے ہی ایک مافیا کی سٹوری دکھائے جائے گی تو آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی ام پرنما جیتیوں آپ سبھی سبھی اجازت جیسے ساؤتھ انڈیا ڈیش نہ صرف انڈیا میں بلکی پورے ورلڈ میں فیمس ہے ٹھیک اسی طرح کرنا ٹک سونا بھی انڈیا سے لے کے پورے وشو میں فیمس ہے پر آج تک لوگ کرنا ٹک سو نی کا استعمال کرتے آئے ہیں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کچھ لوگوں نے اس کا استعمال کانونی تو کچھ نے گیر کانونی طریقے سے کیا ہے بھارت ہمیشہ سے ہی اپنے غداروں کے وجہ سے پچھڑتا چلا گیا ہے کیونکہ یہاں پر آستین کے ساپوں کی کمی نہیں ہے ایسا ہی یہ غدار ہے راکی راکی جس کی چاہت ہے پوری دنیا کانونی کام کرتا ہے پر اس کے پاس ثبوت کے نہ ہونے کے وجہ سے وہ اسے پکڑ نہیں پاتی ہے راکی اپنا کام بہت ہی صفائی سے کرنے میں ماہی ہے اس نے وہ ہر جگہ کے لوگوں کو خرید رکھا ہے جو اس کو پکڑ سکتے ہیں ایسا میں پولیس راکی کو پکڑنے کا جو بھی پلان بناتی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے اب راکی کا اگلا ٹارگیٹ سیٹ ہے پر پولیس راکی کے ٹارگیٹ کا سفل ہونے نہیں دینا چاہتی اور اب یہاں سے ایک لائن کھینچ تی ہے جو ایماندار پولیس ورس کرپ پولیس کو الگ رکھتی ہے ایک طرف وہ لوگ ہے جو راکی کے گیر کانونی کام کو کانونی طریقے سے ہونے میں مدد کرتے ہیں وہیں دوسری اور ایماندار پولیس آفیس ہے جنہوں نے ٹھان لیا ہے کہ کانون کو ہاتھ میں لینے والو کے ہاتھ میں ہتھ کریاں ڈالنا ہی ہے راکی آتنگ وادیوں کو اور غیر کانونی دھندہ کرنے والوں کا خاتمہ کیا ہے خورانہ نے اپنے آدمیوں کو راکی کے اگلے ٹارگیٹ کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پتہ لگانے کا کام دیا ہے اور اس کام کی پوری ریپورٹ اب خورانہ کے سامنے ہے ڈپارٹمن تک کوئی راکی کو یہ سب کرتے دیکھ بھی نہیں پایا ہے تو پکڑنے کی بات ہی ختم راکی کہتا ہے کہ یہ سب چیزوں پر دھیان لگانے کے بجائے دھندے کے بارے میں سوچ نا ہے وہ اس بات کو ہلکے میں لیتا ہے اگلے ہی ہفتے خورانہ کا ٹرانسفر لیٹر ڈپارٹمن میں آتا ہے جس میں ان کی پوسٹنگ گوہ میں ہو گئی ہے ایسا لکھا ہوتا ہے خورانہ گوہ شفٹ ہو جاتے ہیں اور سب کو لگتا ہے کہ راکی بھائی کا کیس ہاتھ میں آنے کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہے اس کی حقیقت کیا اپنے ڈپارٹمن کے ہنہار اور بہت ہی ایماندار پولیس آفیس ہیں ایک فون کی بات چیت کے دوران رابط خورانہ کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں کچھ دن بار یہ دونوں ایک ریسٹروں میں ملتے ہیں راکی اپنے ٹارگیٹ کو انجام دینے جا رہا ہے راکی سونے کی ڈیلنگ کرنے کے لیے اپنے کلائنٹ سے ملتا ہے یہ ڈیلنگ ایک شپ میں ہو رہی ہے اور ڈیلر امریکہ سے ہے وہ بھارت کا سونہ امریکہ میں استعمال کرتا ہے ڈیلر کا نام ہے جون یہ شپ امریکہ پہنچنے والا ہے اور امریکہ کے پولیس پہلے ہی الیٹ ہے کیونکہ خورانہ نے اپنے دوستوں سے ملنے کے دوران ساری باتیں روبوٹ کو بتا دی تھی ساتھ ہی ان کا گوہ ٹرانسفر بھی ان کا ہی سیٹ کیا ہوا پلان تھا جس سے راکی کے خریدے ہوئے افسروں کو غلط انفورمیشن ملے اور وہ راکی سمدر میں کود جاتا ہے جس سے سب کو یہ لگے کہ راکی بیٹ سمندر میں ڈوب کے مر گیا امریکہ پولیس ہر ایک اینگل سے ایکٹیو ہے اور امریکہ کی نیوی راکی کو سمندر میں ڈھونڈنے کا آپریشن سٹارٹ کرتی ہے کہ اگر راکی ڈوبا ہے تو اس کی باڈی کہیں نہ کہیں تو ہوگی نیوی پورے سمندر کا اچھی طرح سے انسپیکشن کرتی ہے اور اسے راکی کی باڈی نہیں مرتی ہے جس کے بعد پولیس سمجھ خود کو بچانے کا پورا پلان پہلے سے بنا لیا ہوگا کہ کبھی ایسے situation آئے تو راکی مہا سے بچ نکلے اور پولیس کا یہ شخص صحیح بھی نکلا راکی نے وہ سارے ایکویپمنٹ اپنے ساتھ رکھے جو اسے ڈوبنے نہیں دے سکتے تھے انہی کہ سہارے تب انہیں ایک ریسٹو والا بتاتا ہے کہ جس کو آپ دھون رہے ہیں وہ شاید ہوتل نیو یورک میں اور وہاں سے روز کھانے کا آرڈر آتا ہے پولیس ایک کلو کی تلاش میں تھی اور شاید انہیں کلو مل بھی گیا تھا پولیس نے اس ریسٹو والے سے بولا کہ آج کو آرڈر جیسے ہی آئے وہ فورن پولیس کو انفارم کرے اس نے ایسا ہی کیا آرڈر آتے ہے پولیس کی ٹیم کا ایک آدمی ڈیلیوری بوائی بن کے کھانا پہنچانے گیا اور اس نے راکی کو دیکھ دیا اس طرح راکی کو امریکہ پولیس کی مدد کے دوارہ پکڑا گیا دوستو آپ کو ایسی ہی کہانی کے جی آف چی میں دیکھنے کو مر سکتی ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا دوستو بات اس سمی کی ہے جب بھارت کو سونے کی چوڑیا کہا جاتا تھا کیونکہ بھارت مگلوں کے آنے سے پہلے ہر ایک چھیتر میں آگے تھا پراشین بھارت ویشوک ویعا پار کا کندر تھا پراشین کال میں بھارت خادے پدار تھو کپاس رت مہیرے تیادی کے نریا پر مگلوں نے بہت کر لگا دیا جس کی وجہ سے گول کی سمگل لیکن اس پر ٹیکس بہت زیادہ تھا جس سے وہ مہن دکھتا تھا جس تارن ہی انہوں نے اس کی سمگلنگ شروع کر دی گولڈ کی سمگلنگ کرنے والوں میں کچھ گینگ سٹر بھی شامل تھے جس میں ہاجی مستان کا نام شاہ ہوا ممبئی میں سونے کی تسکری کرنے تھے دوست کئی بار ان کے خلاف پولیس نے ماملے درش کی لیکن ہر بار ان کے خلاف کوئی ثابوت نہیں ملتا جہاں ساڑ کے دشک میں ہاجی مستان پنپ رہا تھا تو دوسری اور بکھیا بندو گجرات گوہ دمان اور دیو کے بیساج بادشا تھے بکھیا بندو وں کی مرضی کے بینا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا تھا دوستو سوکمار نرائن اکیلا تھا پولیس نے اس کے خلاف میسا ایک اور کوفی پوشا یعنی ویدیشی مدرہ سندرکشن اور تسکری روک تھام ادنیم یعنی سی او ایس ای پی او ایس اے کے تحت درش کرنے شروع کیے لیکن ہر بار وہ بچتا گیا دوستو کئی ماملے تو ایسے تھے جو ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ تک بھی گئے لیکن سوکمار نرائن کے خلاف سبوت جھوٹانا پولیس کے لیے مشکل ہوتا تھا دوستو سن 1975 میں جب دیش میں آپات کال کی گھوش نا ہوئی اس دوران پولیس کا سردرد بنے سوکمار نرائن کو دیش چھوڑنا پڑا تھا اس کے بعد اسے کئی سالوں کی مشکت کے بعد سل 1982 کی مائی میں انے ماملوں میں گرفتار کر لیا گیا تھا لیکن 24 مائی 1982 میں حرکم تم مچ گیا جب گوہ کی ایک جیل میں بند سکمار نرائن جیل کی چار دیواری کو لانگ کت فرار ہو گیا حالان سمگلنگ کی بات آتی ہے تو KGF کے روکی بھائی کی بات نکل آتی ہے KGF جس سمگلنگ کے جال کو دنیا کے سامنے رکھا جو چپٹر در چپٹر ریلیز ہوا ہی جا رہا دنیا میں اب تک بہت سارے بڑے سے بڑے گینگ سٹ دیکھے گئے ان میں اسے کچھ جانے گئے اپنے نام سے اپنے کام سے اپنے خوف سے اور کچھ جانے گئے اپنے دماغ سے اور انہی میں اسے ایک تھا منیا سروے منیا سروے کی سوچ باقی گینگ سے سے کافی الگ تھی اور اپنے اسی الگ طرح کی سوچ کی وجہ سے انڈر ورل میں اس نے اپنا بہت بڑا نام بنایا منیا سروے سال 1944 میں ہی ممبی میں اپنے مات پتا کے ساتھ آ کر رہنے لگا منیا نے ایک اردی کالج سے اپنی گراجیویشن ختم کی ہے منیا کو پہلے سے ہی انڈر ورل میں انٹری دلائی اس لئے کالج کے ٹائم ہی منیا اپنی گینگ بنا چکا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ اس گینگ میں سمیش دیسائی اور بھارگف دادا جیسے گنڈے بھی شامل تھے منیا اور اس کے گینگ کا آتنک اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس ٹائم کے بڑے سے بڑے ڈان بھی منیا سے ڈر نے لگ گئے تھے منیا دیرے دیرے اپنا خوف مومبی کے کونے کونے میں فیلانے لگتا ہے یہاں تک کہ پتھان بھی منیا سے درنے لگا تھا جو پچھلے دو منیا اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ منیا سے مدد لینے کے لئے آتا تھا منیا اپنے ٹائم کا پہلا پڑھا لکھا اور ہندو گینگ سٹر تھا یہاں تک آتے منیا کا گینگ کافی بڑا ہو چکا تھا جس میں شیخ منیر وشنو پاتل اور اوڑے جیسے گینگ شامل ہو چکے تھے ایک مرڈر کے جرم میں منیا سروے کو عمر کہد ہوئی تھی اور منیا جیل کے اندر جا کے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک اور پاور پھول ہو گیا تھا جیسے وہ جیل کے اندر اپنی سزا کاٹنے نہیں بلکہ وہاں پر کیسے ایک پاور پھول وہ جیل کے اندر دوسرے گینگ میمبر کو ڈھونڈ کے ان کے ساتھ مار پیت کرنے لگا تھا منیا کی جیل میں بڑھتے ہوئے ساتنگ کو دیکھ کرنا منیا کو رتنگیری جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا لیکن وہاں پر بھی منیا رتنگیری جیل میں بھوکر تال کرنے لگا جو 20 دنوں کے لئے چلا اور ان 20 دنوں میں منیا نے اپنا بھاری وزن گھٹا یا اور اس وجہ سے اسے تیز بخار آگیا تھا پھر اسے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیا گیا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منیا پولس کو چکمہ دے جیل سے پرار کرنے لگا اس گینگ کے ساتھ منیا نے پہلی ڈکیت 5 اپریل 1980 کو کی تھی جس میں ایک ایمبازیڈر کار چوڑی کی تھی رتنگیری جیل سے فرار ہونے کے بعد منیا نے ممبی میں آگ ایک پلات لے لیا اور وہاں پر رہتے ہوئے اپنی ساری بدماشیہ کرتا تھا اور دھیرے دھیرے منیا دوبارہ ممبی انڈر ورل میں اپنا نام بنانے لگا منیا کو پڑھائی کا بہت شوق تھا وہ crime پر بیس ایک بار اس نے پلس والے کے پیٹ میں چھوری گھسا کر اس کا مرڈر کر دیا تھا اس سمیں پلس بینا کافی ایکٹیو ہو چکی تھی اور پلس گینگ سٹرز کا سیدھا انکاؤنٹر کرنے لگی تھی اسی سمیں انسپیکٹر کسپ بھگوط اور راجہ رام بھٹ نے منیا سروی کا کیس اپنے ہاتھوں میں لیا اور منیا سروی کے خلاف اپنا آپ شروع کر دیا پلس دیرے دیرے بڑے گینگ سٹر کا صفایہ کرنے لگی اور اسی سے گھپرا کر منیا ممبی چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر چلا گیا پلس کو انویسٹیگیشن کے دوران منیا کے اپارٹمنٹ سے کئی سارے illegal weapons grenades bombs ملے آخر سال 1982 میں مہاراشترو پلس کے ایک انکاؤنٹر میں منیا سروی کی موت ہو گئی منیا جیسے اتنے بڑے گینگ سٹر کی اسلی پاور نہ اس کی سوچ تھی جس نے اسے ممبئ کا اتنا بڑا گینگ سٹر بنا دیا اور اس کے بڑھتے آتنک اور پاور سے باقی کے مافیا ست دینا پریشان ہو گئے اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ داؤد نے پولس کو مانیا مارنے کی آرثک درشتی فائنانشلی سے بھی کافی مضبوط ہے روس جیسی باقی چیزوں میں سب سے آگے ہے اسی طرح وہ مافیا کو اپنی شرن دینے میں بھی آگے ہے ایسا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ کے دوارہ نکالی جانے والی most wanted کی list میں ایک ایسا مافیا ہے جو روس میں چھپا ہے اور آج تک FBI اسے ڈھون نہیں پائی ایک کہانی ہے سیمین موکلیویچ کی جو دنیا کا سب سکھ خطرناک اور نردائی مافیا ہے سیمین اپنے شروعاتی دنوں میں ایک جویلری شاپ پر کام کرتا تھا اس کے بعد اسے منی لانڈرنگ یاروں کی ٹرافیکنگ اور مادک پدارتھوں کو ٹرافیکنگ شامل ہے سیمین 2009 سے FBI کی ٹاپ ٹین موسٹ وانٹڈ کی سوچی میں ہے اور 1995 سے انٹرکول دوارہ وانٹڈ ہے اس کے باوجود اسے کبھی گرختار نہیں کیا گیا اور مانا جاتا ہے کہ وہ روس میں رہ رہا ہے سیمین بہت ہی شاتر دماغ ہے اور اس لئے اسے پکڑنا ابھی تک مشکل ہی رہا ہے ایک نارمل پرسن کو فائنانس کی زیادہ سمجھ رہی ہوتی ہے اور جس کو فائنانس کی سمجھ ہوتی ہے اس کا کریئر کافی برائیٹ ہوتا ہے میں صرف اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ کئی بہر اچھی نارلیج کا یوز غلط کاموں کے لئے بھی کیا جاتا ہے اور فائنانس کی اسی نارلیج کے کارن سیمین وہ سب ڈیلنگ آسانی سے کر لیتا ہے جس کو کرنا لگ بھگ اسمب ہے سیمین کو فائنانس کی ڈیپ نارلیج ہے اور سیمین کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی غلط سمی پر غلط جگہ نہیں ہوتا ہے اسی لئے وہ پولیس کو بار بار چکمہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے ایک وشال آپ رادھک سامراجی کے روپ میں اس کی مہان ایمیج کے کارند سیمین کو boss of bosses کہا جاتا ہے جو کئی دیشوں اور آپ رادھک سنگٹھنوں تک پیلا ہوا ہے سیمین دنیا کے کئی top crime leaders پر control رکھنے میں capable ہے اور ایک master manipulator اور آپ رادھک master mind کے روپ میں جانا جاتا ہے اس لئے اس کو لو boss of bosses کے نام سے بلانے لگے سیمین کا network کتنا بڑا تھا کہ روس کی سرکار میں اس کے کئی دوست ہیں جن کے اندر میں سیمین آرام سے اپنے گیر قانونی کام کر رہا ہے اور دنیا بھر میں دہشت فیلانے رہا رات کو انجام دینا اور دنیا بھر میں دہشت فیلانے والے ایسے ہی ایک مافیا کی کہانی آپ کو آنے والی فلم KGF chapter 3 میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائز ضرور بتائیں اور دیکھتے رہی ہے ہمارا چانل بولی گراد سٹوڈیو کی چوہے اناج کھا جاتے ہے جس سے اناجوں کا کافی نقصان ہوتا ہے پر کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ چوہوں نے کسی کے عربوں روپے کھا لیے ہو مجھے تو نہیں لگتا پر ایسا سچ میں ہوا ہے یہ کہانی ہے دنیا کے ایک ایسے امیر بیقتی کی جس کے عربوں روپے چوہے نے کھا لیے امریکہ میں پابلو ایمیو ایس کو بار گیویری نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو کوکین کا وپاری تھا یہ کاروبار گیر کانونی تھا 1989 میں فوبز ماغزین میں پابلو دنیا کا ساتھوہ سب سے امیر وقتی تھا پابلو ایک گریب پریوار سے تھا اور وہ چھ بھائی بہنوں میں سے ایک تھا پڑھنے کے لیے فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا تھا ایک دن اس نے پتھروں کو چھوڑا کر اسے بیچ دیا اور یہ سے اس نے اپراد کی دنیا میں اپنا قدم رکھا وہ نکلی لوٹری کی ٹکٹو کو بیچ چھوٹے موٹے میں اس نے نشیلی دواؤں کا بیپار کرنا شروع کر دیا اور پہلے اس نے میجلن ایگزیکیٹیو کا اپھرنٹ کر دیا اور قریب ایک لاکھ ڈالر کی فیراؤتی مانگ کر امیر ہو گیا اس نے ہر جگہ اپنے نیٹورکز بنانے سٹارٹ کر دیئے اور ان سے وہ پیسہ ادھک پرتیشتہ بنائی اس کو بار نے اپنے پیسے کا اپیوگ راج نیتاؤں کانون پرورتن یعنی لاؤ انپورسمنٹ اور سینے ادھکاریوں کو پربھاوت کرنے اور بھرشت کرنے کے لیے بھی کیا تھا جس سے اسے فری ہو کر کام کرنے کی پرمیشن مل گئی وہ بمباری دوارہ اسے پکڑنے یا مارنے کے کئی پریاسوں کے باوجود وہ کئی ورشو تک نیا اسے بچتا رہا وہ بہت شاتر اور رسوک والا ویقتی بن جکا تھا جس کی وجہ سے اسے پکڑنا بہت مشکل ہو گیا تھا پر آخر کار وہ دن آ گیا تھا جب 1993 میں اسے چوہے کھا جاتے ہیں ایک بزنس مان کا فوبز لسٹ میں آنا تو نورمل ہے پر ایک ڈرگ مافیا کھانا تھوڑا مشکل ہے جس کو پابلو نے آسان کر دیا تھا اپنے کار ناموں سے اور وہ دنیا کا سب سے امیر اور پاور فل آدمی بن گیا تھا ایسی ہی امیری اور طاقت کی اچھا رکھنے والے مافیا کی کہانی آپ کو KGF 3 میں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں مووی کی جس نے سب کو چوکا دینے والے ریکارڈ بنائے اور ایک اور ریکارڈ بنانے کے KGF 3 اب اور اس فلم کے ویڈیو اور ٹریلر دیکھنے کے بعد یہ کسی ہولیور فلم سے کم نہیں لگ رہی تھی KGF franchise کو لے کر نور سائیڈ میں زیادہ تر لوگ اس لئے بھی اتصوک ہے باہو بلی بلی کنکلوزن کے اندر ساؤت کی فلم کا کمال دیکھ چکے تھے کی وہ کتنی بڑی لیول پر اپنی فلم کی شوٹ کرتے ہیں اور اپنی فلم کو بنانے میں کتنی مہنت کرتے ہیں حالکہ باہو بلی کی پوری سیریز ٹیلگو میں شوٹ کی گئی تھی اور KGF پوری کی پوری کندر بھاشا میں شوٹ کی گئی تھی اب کی بار بھی KGF 3 کو کندر میں بنایا جائے گا لیکن ہندی میں بھی اسے شوٹ کیا جائے گا فلم KGF franchise سے لوگوں کی امید جتنی زیادہ تھی اسے کہیں زیادہ امید لوگوں کو KGF 3 سے ہے کیونکہ پرشان نیل نے فلم کا ایک الگ level سیٹ کر دیا اور کیونکہ فلم اپ انٹرناشنل لیول پر بن رہی KGF chapter 1 and 2 film کے اندر music director cinematography اور editor کے طور پر پر پرشان نیل کی پہلی فلم اگرام کی سکین کے دوارہ ہی پیال کیا گیا تھا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا KGF 3 باقی ہی فلم کی طرح ہٹ ہو پائے گی یا نہیں چھلی آپ کو بتاتے ہیں West UP کے سب اسے بہو بلی اور خطرنا گینگ سندر بھاٹی کی کہانی جب نوائدہ میں ادیوگ لگنے لگے تو سندر نے رنگداری اور اگاہی کا کام شروع کر دیا 92 میں جب نوائدہ جوڑ کر گوتم بد نگر جلہ بنا تھا سندر بھاٹی نے ادھیو پتیوں اور بڑے کاروباریوں سے رنگداری وصولی شروع کر دی رنگداری وصولی کو لے کر کچھ ہتیائی بھی ہوئی جن کے آروب سندر بھاٹی گینگ پر لگے ایک وقت کے بعد بدماش راشنیتی کی اور بھاگتا ہے اس کا رائیول گینگ تھا اس دور میں نرے بھاٹی نرے جلہ پنچرائت ادھیاکش بن گیا تھا جلہ پنچرائت ادھیاکش رہتے وے اس کا قتل ہوا تھا یارو بھی سندر بھاٹی پر تھا اس ماملے میں گوا اور سبوت نہیں ملی تھے اور بھاٹی وہ انی بری ہو سندر بھاٹی کا گانگ D11 کے نام سے پولس کی فائل میں درش ہے تو ایک ایسی کہانی میکرز KGF3 میں دکھا سکتے ہیں جس میں کوئی گانگ سر اور اس کے رائیول کی کہانی ہوگی تو آپ کتنے excited ہے KGF3 کے لیے بتائیں ہمیں کامنن سیکشن میں ہم پھر ملیں گے ایک ساتھی ایسے خطرنا گینگ سٹر سے رشتہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن آخر پیار کے سامنے کوئی کچھ کر پایا ہے دوستو وہ کہتے ہیں کہ پیار کوئی جاتی دھرم یا رنگ روپ نہیں دیکھتا ہے جب کسی آدمی کو پیار ہوتا ہے تو اسے کیول انسان اچھا لیکن ریال لائف میں شای کوئی لڑکی کسی گینگ سٹر یا انڈر ورل کے ساتھ اپنا نام جوڑنا چاہے حالان کسی دنیا سامان دنیا سے کافی الگ ہے یہاں پر اکثر کلاکاروں کا بہت بڑے ناموں سے کنیکشن ہوتا ہے کبھی کبھی کلاکار انڈر ورل سے جوڑے کچھ لوگوں سے کانٹیک میں بھی آ جاتے ہیں لیکن کسی اکٹریس کو گینگ سٹر سے پیار ہو جائے یہ تھوڑا حیران کر دینے والا ہے حالان کی ایسے کئی اکٹریس رہ چکی ہیں جو ریال لائف گینگ سٹر کے پیار میں پڑی اور اس کے کارن کچھ اپنیتریوں کو بعد میں پریشانی بھی جھیل نی پڑی مونکہ بیدی نے پردے پر کئی بڑے ستاروں کے ساتھ کام کیا ہے حالان کی وہ اپنی پروفیشنل لائف سے زیادہ اپنی پوسنل لائف کو لے کر ہی حویش نیوز میں رہی ہیں مونکہ بیدی کا رشتہ under world ڈان ابو سلیم کے ساتھ رہا ابو سلیم نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ ان کی مونکہ بیدی سے شادی ہو چکی ہے لیکن مونکہ اور ابو سلیم کی ملاقات 1998 میں دوبائی کے ایک شو میں ہوئی تھی جس کے بعد ان دونوں میں نزدی کی آم بڑنے لگی کہا جاتا تھا کہ ابو سلیم مونکہ کو فلم میں کاسٹ کرنے کے لیے نرمات اور نردیش کو دھمکی بھی دیا کرتے تھے دوستو حالا کی بعد میں نکلی پاسپورٹ کا استعمال کر کے پورتگال میں انٹر کرنے کے لیے مونکہ بیدی اور ابو سلیم کو حراست میں لے لیا گیا اور مونکہ بیدی کو بھارت واپس بھیج دیا گیا تھا انڈیا میں بھی مونکہ کو جیل میں ایک لمبا وقت بتانا پڑا تھا کیوں کی ایسے گینگسٹر سے کنیکشن ایک بڑی بات تھی تو دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کیا گینگسٹر کی کہانی ایسی کوئی ہم دیکھ سکتے ہیں کیا KJF3 میں دوستو ایسی دلچیس فور ریل گھٹناوں کو ہم بڑے پردے پر دیکھتے ہے نا تو ہمیں کچھ الگ ہی محسوس کرواتی ہے اور ریل سے ریل اور فلموں کے بارے میں لیٹس خبری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کولار گول پیل یعنی کی KJF میں آج بھی کافی سونا ہے کہا جا رہا ہے کہ 2001 سے بندس گول مائن کو سرکار دوبارہ کلوانا جاتی ہے KJF اتنا بڑا ہے کہ 1905 میں دنیا بھر میں سب سی زیادہ گول پروڈ کرنے کے ماملے میں انڈیا سکس پزیشن پہ تھا اس کے لابہ KJF جیپ جیپ کے باد دوسرا ٹاؤن تھا جہاں پہ الیکٹرکل سپلائی شروع ہوا تھا KJF کا اتحا صدی ہو پر آرہ ہے مسٹری کو دیکھے تو 1700 وی صدی رول سٹابلش کیا تھا حالکہ بریٹیش پہ سٹیٹ پہ ڈریکٹ رول نہیں کیا کرتے تھے اسی کارن جب بریٹیش نے تیپو سلطان کو مارا تھا تب انہوں نے مائسور کا پورا کنٹرول مہاراج آف مائسور کو دے دیا تھا لیکن انہوں نے کولار پہ اپنا کنٹرول کائم رکھا تھا KJF کو دیکھ کر آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ آخر کیوں ہمارے دیش کو ایک وقت پہ سونے کی چڑھی آتا تھا 200 سال تک راج کرنے وارے بریٹیش نے ہمارے دیش کی زمین سے ایک ہزار ٹن کا سونہ ایک سٹراکٹ کیا تھا ایسا کے پاس کیوں بھی گولڈ ایک سٹراکشن کے پرابر ریسورس نہیں تھے اسی کارن وہ سونے کو نکالنے میں نا کامیاب رہے تھے وہیں فرم KJF میں دکھائے گا اس سین لگ بھگ صحیح تھے بریٹیش راج کے دوران گولڈ مائن میں تیس ہزار سے زیادہ اوپر لیور دور کچھ ایسا تھا جہاں ہمارے ہی دیش کی مٹی سے سونا لے کر ہمارے ہی دیش کے لوگوں کو ٹورچر کیا جا رہا تھا اب جس طرح سرپ KJF میں ادھیرہ یعنی سنجدت کے دوارہ لیور کو ٹورچر کیا جا رہا تھا کچھ ایسا ہی اس وقت میں بھی ہوتا تھا لیکن جب پولش ہسٹری کی بات ہوتی ہے تو ایسا کہا جائے گا کس طرح سے بریٹیش کے انفلوینس میں رہ کر کولار میں زیادہ تر انڈین انجینئر اور ڈاکٹر بن رہے تھے لیکن کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ بریٹیش جان کر کچھ لوگوں کو پڑھا رہے تھے تاکہ وہ انجینئر کے تر گولڈ مائن کو اچھے س آپ روکی پر جس طرح سے اس نے ایک وقت پہ سپنا دیکھا تھا تو اسی طرح سے ایک آئرش سولجر نے ایسا ہی سپنا دیکھا تھا 1850 میں مائیکل نام کا ایک آئرش سولجر نیوز لڑنے کے بعد بانگلورڈ میں اپنا علاج کر بانگلورڈ اسی دوران مائیکل کو کولار میں لوکل گولڈ مائن کے بارے میں پتا چلا جو اصل میں KJP تھا آئرلان تب بریٹین کا ہی سستہ تھا اسی کاران آئرش اور بریٹیش تب ایک ہی تھے جب مائیکل نے کولار کی گولڈ مائن کے بارے میں سنا تو وہ بھی روکی کی طرح گولڈ حاصل کرنے کا سپنا دکھنے لگ گیا تھا اسی کے بعد مائیکل کولار پر ریسرچ کرنے لگا اب جب مائیکل کولار گولڈ پہنچے تو وہاں پہ خالی گڑڈوں کو دیکھ کافی ایکسائٹیڈ ہو گئی مائنرز تھے اور نہ کوئی سونا مائیکل پہلے انسان نہیں تھے جنہوں نے اس علاقے میں گولڈ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس سے پہلے 77 AD میں رومن ہسٹورین پلینی جو ایک دور میں کولار کے علاقے سے گزرے تھے انہوں نے اس علاقے میں سلور اور گولڈ مائنگ ہونے کی بات کہی تھی دوستو یہ تھی آج کی کہانی پسند آئی ہے تو پلیز بھول آئی شیئر کرنا بلکل نہ بھولے ہاجی مستان رکھتا ہے اس ہٹل کا ویٹو اپنے دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ویٹر کا دوست اس ویٹر کو کہتا ہے تو آج ٹھیکے پر کیوں نہیں آیا تو ویٹر کہتا ہے بس یار آج تھوڑا بزی تھا ہٹل میں تب ہی ویٹر کو مینیجر دیکھ ہاجی مستان کا نام سن کر ویٹر کا دوست اس پوچھتا ہے تمہارے ہوتیل میں ہاجی مستان رکھا ہوا ہے ہاتھ کیوں اتنی سی بات سن کر اس کا دوست کچھ نہیں کہتا ہے چل میں چلتا ہوں پھر ویٹر دوست یہ بات بنارس میں پیلا دیتا ہے بنارس میں ہاجی بھیڑ ہوتی ہے لوگ ہاجی مستان کو ملتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں اتنی بھیڑ کو دیکھ کر ایک آدمی ہوتر کے پاس گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اتنی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑ میں کھڑے ایک آدمی کو بلاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے اور کہتا ہے یار ایک بات بتاؤ آج اس ہوتل کے باہر اتنی بھیڑ کیوں لگی ہوئی ہے کوئی ہیرو آیا ہے کیا تب بھیڑ میں سے آیا ہوا آدمی کہتا ہیرو نہیں لیکن ہیرو جیسا ہی ہے ہاجی مستان آیا ہوا ہے انجران آدمی کہتا ہاجی مستان یہ کون ہے بھیڑ سے باہر آدمی کہتا ہے تم ہاجی مستان کو نہیں جان تیار یہ بومبائی کا بہت بڑا گھنٹا ہے دوستو کچھ ایسی کہانی ہو سکتی ہے کجر 3 کی بتائیں ہمیں کومن سیکشن میں دوستو جیسے کہ آپ نے پچھلی کہانی میں دیکھا کس پرکار ہاجی مستان گھالب دوارہ دیئے گئے بیٹ کو چھپا کر رکھتا ہے ہاجی مستان ریلوے سیشن کے اندر جیسے ہی گھتا ہے اسے تھوڑی ہی دور شیر خان کسی انیت سے ہفتہ وصول کر رہا ہوتا دکھائی دیتا ہے ہاجی مستان چک چاپ سے اپنی گھالب آیا کرتا ہاجی مستان من ہی من سوچتا ہے کاش اسے گھالب دوبارہ سمجھ جائے تاکہ وہ گھالب کو اس کا وہ بیگ لوٹ آسکے ہاجی مستان ایسا سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کی نظر پڑتی ہے گھالب شین سے اتر رہا ہے گھالب کو دیکھ ہاجی مستان گھالب کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے آگتہ ہاجی مستان گھالب کے نصیق بہت جاتا ہے اور گھالب کو کہتا ہے صاحب آپ کا bag میرے پاس رہ گیا تھا گھالب اس سے کہتا ہے کیا وہ bag اب بھی تمہارے پاس ہے تم نے اسے ابھی تک کھول کر نہیں دیکھا گھالب وہی ریلوی سییشن کی بینچ پر بیٹھا رہتا ہے اتنے میں ہاجی مستان بھاگ کر اپنے گھر جاتا ہے اور بیگ لے کر آتا ہے اور بیگ لہ کر ہاجی مستان گھالب کو تھما دیتا ہے گھالب ہاجی مستان کی وفاداری دیکھ بہت خوش ہوتا ہے اور ہاجی مستان اس بیگ میں سونے کے بسکوٹ رکھے تھے جنہیں تم اگر بیچتے تو آج شاید تمہیں ایک امیر آدمی بن چکے ہو دوستو ایسی ہی کچھ کہانی ہو سکتی ہے KGF 3 کی تو آپ بتائی آپ KGF 3 کے لئے کتنے excited ہیں تا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے یہ کہانی ممبئی کے کیسے گینگسٹر کے بارے میں ہے جس کی زندگی خود ہی ایک فل ایک ڈراما فلم سے کم نہیں ہے یہ کہانی ہے ممبئی کے مہندرے ڈولس اور مایا ڈولس کی مایا علاقے کے گنڈوں کی ٹیم کو جوائن کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ سب ہی مل کر دوسروں کو ڈرانے اور ڈھم کانے کا کام کرتے تھے اس کے ساتھ ہی وہ لوگوں کے پیسے بھی لوٹتا تھا مایا کو بھی سکرائم کی دنیا میں مزا نی لڑائی ہو جاتی ہے جس کے چلتے دعود گینگ کے لوگ اشوک گینگ کے لوگوں کو مار دی تھے اس نے اس بیچ کئی سارے مرڈرز بھی کیے تھے حالان کی وہ کام دی کمپنی کیلئے کیا کرتا تھا لیکن اپنی مرضی سے بیلڈرز کو ڈراؤ دھمکا کے ان سے فیروتی لینا بھی شروع کر دیا اس نے کئی بار داؤد جیسے بڑے گینگ سٹر کے خلاف چاہ کر اس ہی بیلڈرز سے دوبارہ ہفتہ وصولی کی اور اس کے چلتے ممبئی پولیس پچھلے کئی مہینوں سے مائیہ کو پکڑنے میں لگی تھی یہ وہ سمیں تھا جب مائیہ کی کرمینل آکٹیویٹیز کافی زیادہ بڑھ رہی تھی لیکن پولیس اسے کبھی بھی نہیں پکڑ پا رہی تھی ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ہی کچھ دکھایا جا سکتا ہے امریکہ ہمیشہ سے ہی ایک شکتی شالی دیش رہا ہے یہاں کے لوگ اور تکنولوجی بھی نا امیشہ سے کافی ایڈوانس رہی ہے پر کہتے ہے نا ایک سکھی کے دو پہلو ہوتے ہیں تو امریکہ بھی ایک طرف اپنے پڑوسی دیش سے ہر چیز میں آگے تھا اور طاقتور بھی وہ دوسری طرف امریکہ میں جنگ کی ایک الگی دنیا بن رہی وہ وقت تھا 1980 کا جب امریکہ اور انہے دیش دہ ٹیفلون ڈون کے نام سے کاف اٹھتے تھے جان گوٹی جسے دہ ٹیفلون ڈون کے نام سے بھی جان جاتا ہے ایک امریکی ڈکیت اور نیو یو یو شہر میں گیمبینو اپراد کا بوس تھا اس کا 1940 1940 میں برانکس میں ہوا تھا اس میں پہلے تو ایک تڑک گیرو کے صدستے کے روپ میں اپنا اپراد کریئر شروع کیا اور بعد میں سنگٹھت اپراد میں شامل ہو گیا گیمبینو اپراد کے مادیم سے گوٹی تیزی سے اوپر اٹھا اور 1980 کے دشک تک وہ بوس بن گیا وہ اپنے تیج ترار ویکس ست وقت کے لیے جانا چاہتا تھا اور اسے نہ اکثر مہنگے سوٹ اور گہنے پہنے دیکھا جاتا تھا اسے درد وشواس سے بچنے کی نا اس کی شمتہ کیلئے بھی جانا جاتا تھا جس پہ اسے تیفلون ڈون اپنام ملا گوٹی جو ویب بین اوی دگتے ویدیو میں شامل تھا جس میں جبرن وصولی نون شارکنگ اور مادک پردارتوں کی تسکری شامل تھی وہ اپنی ہنسک راجنی کی لیے بھی جانا جاتا تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ پر پر جانگسٹر اور مقبیروں کی نا کئی ہتھیا آدیش دیا تھا یہ دھیان رکھنا مہتو پون ہے کہ گوٹی کی کہانی ساتھ ہی ان گینگسٹر کی کہانی کو ناک سر لوگ پری میڈیا میں رومان سے کیا پھر کالپنک طریقے سے شترط کیا جاتا ہے لیکن واست سب میں ان دنیا میں اپنی ایک امیج اور لاک پہچان ہونے کے باوجود بھی فائنلی وہ دن بھی آیا جب امریکا کی پولیس نے 1992 میں گوٹی کی گرفتاری کی اور دوش ہی ٹھہر آیا امریکن پولیس نے سارے ثبوت اکھٹا کر لیے تھے جس کے بعد گوٹی کا بچنانا impossible تھا اور ایسا ہی ہوا بھی گوٹی کو سزا ملی اور انت میں گیمبی نو اپراد کانا پٹن ہو گیا اور اس کے کئی سدستے کو گھرسار کر لیا گیا یا پھر مار بیا گیا ایف بی آئی اور ان قانون پرورتن ایجنسی آنا سنگردھن کو کمزور کرنے اور اس کے کئی سدستے کو نیا کے کٹ گھرے ملانے میں سفل رہی ایسا سسٹم میں ہر دیش میں ہونا چاہیے ویسے آپ کو تو پتا ہی ہوگا کہ KGF 3 آنے والی ہے دوست میں آپ کو ایسے ہی کسی گانگ سٹر کی کہانی دیکھ نیک مل سکتی ہے سلال آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی آپ سبھی سیجازت یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں ساتھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں روستو سمیل ڈاڈو کے ایک سوٹے سے ڈاو میں 1926 میں ہاجی مستان کا جنم ہوا تھا 1926 وہی سمیں ہے جب ممبئی میں موٹر بس کی شروعات ہوئی تھی اور ہاجی 8 سال کے عمر میں 1934 میں سمندری راستے سے ممبئی پہنچا تھا جب بھارت مہاتما گاندھی نے کانگرس سے صیفہ دے دیا تھا ممبئی میں ہاج پر جانے والے یاتریوں کے لیے بنے مسافر گھر کے ٹھیک بھگل میں ہاجی مستان کے پتا جی سائیکل کا پنچر لگانے دکان کھولی تھی اس دکان کا نمبر ساتھ تھا ہاجی مستان اپنے دکان پر بیٹ جانچ اور تلاشی نہیں ہوتی ہے جہاست اترنے کے بعد ہاجی لوگ سیدھے باہر نکل جاتے ہیں ہاجی آتری کتنا بھی سامان لائے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا ہاجی مستان ان کے خجور کے ڈبے میں ڈال کر سونا چاندی بھر کا ممبئی لانے لگا خجور کا ڈبا اس سمیں 20 سے 25 کل کا ہوتا تھا اس میں بھر کر لوگ آسانی سے جدہ سے سونا لے آتے تھے ہاجی مستان نے سونی کی سمگلنگ کے ذریعے شروعات میں پیسے کمائے اور ممبئی کے انڈا ورل کا پہلا ڈال بنا 1960 کے دشک میں بھارتیوں کے لئے جس کا نمبر 28 تھا اس میں سونی چاندی رکھ کر باہر نکل جاتے تھے کر اس سال تک سونی چاندی کی سمگلنگ کرنے کے بعد سال 1970 میں ہاجی مستان نے بہت پیسہ کمائے لیا ہاجی مستان نے ہجی آتریوں کے لئے بنے مسافر گھروں کے ٹھیک سامنے 8 اور 9 نمبر کی دو دکانے خرید دکانوں میں ہاجی مستان نے ایک کلب بنائیا جس کا نام ڈائیمن کلب رکھ تھا اس وقت کے بڑے مافیا میں کریم لالا یوسیف فٹیل ورد راجن جیسے نام ہوتے تھے وہ بھی ڈائیمن کلب میں آتے تھے اسی ڈائیمن کلب میں ہاجی مستان کی ملاقات ممبئی کے سب ہی گنڈ سے ہوئی اور وہاں سے اس کا سامراج چلنے لگا تو سمیہ بعد ہاجی مستان نے ڈائیمن کلب لاللو کو اپہار میں دے دیا دوستو ایک بار ڈائریکٹ ریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کو سونے چاندی کے سمگلنگ کی خبر لگی لاللو کو پکڑ کر سرکاری ادھکاری لے گئے لیکن مال نہیں ملنے پر انہوں نے لاللو کی خوب پٹائی کی کافی پٹائی کے بعد بھی لاللو نے زبان نہیں گولی اس بات سے خوش ہو کر ہاجی مستان نے لاللو کو ڈائیمن 3 میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ بتائی کہ یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور ساجہ کریے اور جاتے جاتے اس والے ویڈیو کو کر دیجے لائک اور اکھباروں کے پنے روز رنگے رہتے تھے انڈیسٹریلیسٹ سے ہتیا اپہرن اور ڈکیتی ہی اس کا پیشہ تھا شریفرطاش شکلہ کا جنم گورکفور جلے کے مام خور گاؤں میں ہوا تھا 1993 میں شریفرطاش شکلہ نے بہن سے چیڑکانی کرنے والے شخص کو بیچ بازار میں گولی مار کر ہتیا تھ شریفرطاش شکلہ نے 20 سال کے عمر میں یہ پہلا اپراد کیا تھا اس کے بعد وہ بینک آگ گیا بینک آگ سے لوٹنے کے بہار بہار کے گنڈے سورج بھان کی گینگ میں شامل ہو گیا اس کے بعد مافیا شریفرطاش شکلہ UP بہار کا ریلوے کے ٹھے میں مافیا شریفرطاش شکلہ نے جب entry مار تھی اور اسے بیہار کے مافیا سورج بھان دادا کا شہ ملا تھا شریفرطاش اور مافیا سورج بھان دادا کی جوڑی نے بہہو بلی بیریند پرطاب شاہی اور بہہو بلی حریفرط تیواری کے ایمپائر کو بہت چود پہچائی وہ دور ریلوے کے افسروں کے لئے چنوٹی بن گیا تھا مافیا شریفرط شکلہ کے نام سے بڑے بڑے گنڈے انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور خود کو ریلوے کے ٹھیکیداروں سے دور کر لیا اس وقت ریلوے کا ٹینڈر لینا مطلب موت کو دعوت دینا گرہ تھا بندوق کی نو پر وہ ٹھیکے داری اپنے نام کر رہا لیتا تھا حالان کی مافیا شریفرط شکلہ کے آتنگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال 1997 میں بہو بلی راج نیتا ویریندر شاہی کو اس نے دن دہاڑے موت کے گھاٹ سار گیا تھا یہ نہیں اس نے تیرہ جور 1998 کو پٹنا کے اندرہ گاندھی ہسپٹل کے بہر بیہار سرکار کے منتری بریج بیہاری پرسات کو ان کے سرکشہ کرنیوں کے سامنے ہی گولی مار کر ہتھیا کر دی اس گھٹنا میں AK-47 رائیفل کا استعمال کر سنسنی فیلا دی تھی 23 ستمبر 1998 کو STF کے ارون کمار کو خبر ملی کہ شریف شکلہ ڈلی سے گازی آباد کی طرح پار رہا ہے جیسے ہی اس کی کار سندرہ کو پار ہی STF کی ٹیم نے پیچھا کرنا شروع کر دیا اس وقت ڈان کو ذرا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ پیچھے STF ہے جیسے ہی اس کی کار سنسان علاقے میں پہنچی STF کی ٹیم نے اچانک اس کی کار کو وٹیک کر اس کا راستہ روک دیا پولیس نے اسے سرنڈر کرنے کو کہا لیکن اس نے نہیں مانا اور فائرنگ شروع کر دی اور وہ جوابی کاروائی میں مارا گیا تو دوستو کیا لگتا ہے کیا گینکٹر کی اس کہانی کو ہم دیکھ سکتے ہیں آنے والی فلم KGF chapter 3 میں چوہے اناج کھا جاتے ہیں جس سے اناجوں کا کافی نقصان ہوتا ہے پر کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ چوہوں نے کسی کے عرب روپے کھا لیے ہو مجھے تو نہیں لگتا پر ایسا سچ میں ہوا ہے یہ کہانی ہے دنیا کے ایک ایسے امیر ویقتی کی جس کے عرب روپے میکنے پابلو ایمیو ایس کو بار گیویری نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو کوکین کا ویپاری تھا یہ کاروبار گیر کانونی تھا 1989 میں فوربز ماغزین میں پابلو دنیا کا ساتھوہ سب سے امیر ویقتی تھا پابلو ایک گریب پریوار سے تھا اور وہ چھ بھائی بہنوں میں اسے ایک تھا پڑھنے کے لیے فیس نہ ہونے کی وجہ سے اس سکول سے نکال دیا گیا تھا ایک دن اس نے قبر کے پتھروں کو چورا کر اسے بیچ دیا اور یہ سے اس نے اپراد کی دنیا میں اپنا قدم رکھا وہ نکلی لوٹری کی ٹکٹو کو بیچ تھا چھوٹے موٹے گھوٹالے کرتا تھا یہ تک دنگ سے نکلنے والوں کا پیسہ بھی لوٹ لیتا تھا پھر پابلو نے دھیرے دھیرے گیر قانونی کام کو کرنا شروع کر دیا اور اسی کے ساتھ اپنی الگ پہچان بنائی 1970 میں اس نے نشیلی دواؤں کا بیپار کرنا شروع کر دیا اور پہلے اس نے میڈلین ایگزیکیٹیو کا اپھرن کر دیا اور قریب ایک لاکھ ڈالر کی فیروتی مانگ کر امیر ہو گیا اس نے ہر جگہ بنانے سٹارٹ کر دیئے اور ان سے وہ پیسہ کماتا ہی گیا اپنا پاور اور کنٹرول بنائے رکھنے کے لیے اس نے وائلنس اور رشوت بمبار نے اپنے پیسے کا اپیوگ راج نیتاؤں کانون پرورتن یعنی لاؤ انپورسمنٹ اور سینے ادھکاریوں کو پربھاوت کرنے اور بھرشت کرنے کے لیے بھی کیا تھا جس سے اسے فری ہو کر کام کرنے کی پرمیشن مل گئی وہ بمباری اور ہتیاؤں جیسی اپنی کرور رن جاتا تھا اور اسے مار دیا گیا جس سے ڈرگ لارڈ کے روپ میں اس کا شاسن سما پھو گیا کہتے ہیں پابلو نے اتنا روپیہ کمائے تھا کہ وہ روپے تو چوہے کھا جاتے ہیں ایک بزنس مان کا فوبز لسٹ میں آنا تو نورمل ہے پر ایک ڈرگ مافیا کھانا تھوڑا مشکل ہے جس کو پابلو نے آسان کر دیا تھا اپنے کار نام وں موسیقی 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 میں تذکری کا نایاب طریقہ سمگلنگ کے کیسز میں مزا اس لئے نہیں آتا کہ کس چیز کی سمگلنگ ہوئی ہے بلکہ اس چیز میں آتا ہے کی کی سمگلنگ ہو یا پھر سو نا سب ہی کو پتا ہے سمگلنگ کچھ چیز کی ہوتی ہیں ایسے میں دیماغ لگا کر یہ سمگلنگ ہو رہی ہے یہ جاننے والی بات ہے تو ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ قصے ہیں جن میں گولد کی تذکری ہوتی دکھی ہے کچھ ریپورٹ کے حساب سے تھوڑے سمی پہلے گولد کی سمگلنگ ایک عجیب طریقے سمگل کرنے والوں نے ایک نئے طریقے سے سونے کو سمگل کرنا چاہا اس طریقے میں گولد کو پگھنایا گیا بیلکل اتنا چھوٹا جتنا چھوٹا چیز ہوتا ہے اور پھر اسے ایک مہنگ فروٹ میں ڈالا گیا پورے ورلڈ میں ڈیٹس نام کا فروٹ ایمپورٹ نکال رہا تھا اتنے سارے ڈیٹس اور اتنے سارے ڈیٹس میں یہ گولد کے بیج بھائی وہ کیا سٹرائٹیجی ہے کام بھی ہو رہا تھا اور کسی کو خبر بھی نہیں مل رہی تھی ہم آپ کو بتا دے کہ انڈیا میں لگ بھگ 700 kg گولد ہر دن سمگل ہوتا ہے اور ایسے میں صرف ایک طریقہ نہیں ہے سمگل الغ الگ طریقے سے جیسے فون کے چارجز میں یہاں تک کی اپنے داتوں کی کی چھپا کر سمگل کر رہے ہیں مگر ان سب میں ہمارا فیوریٹ تو ڈیٹس والا ہی ہے اسے پکڑنے میں کافی ٹائم لگ گیا تھا جب تک پتا چلا یہ گول دبائی سے انڈیا میں آ رہا تھا اور وہ چھوٹے چھوٹے سیٹس کے شیپ اب ظاہر سے بات ہے جب سونا دبائی میں سستا ہے تو اس کی انڈیا میں ڈیمانڈ بھی خوب ہوگی مگر انڈیا سے بھی ایسے ہی گول سمگل کیا جاتا ہے کیونکہ سونا یہاں کا خرا ہوتا ہے اس لئے سونے کی مائز ملی نہیں کہ قسمت کھل جاتی ہے اور سمگل ہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے ہیوی ٹیکس بچایا جا سکتا ہے اور ایسے میں سمگل کو کم ہی لوگ مل کر پورا کرتے ہیں آخر جتنے در لگتا ہے ایسے میں بھلا کیا روکی بھائی کو لگ سکتا ہے کسی سے در آب وی اس لئے ہی وہ اس بار کی تذکری کچھ انٹرسٹنگ طریقے سے کرتے ہوئے دیکھیں گے دیکھنا یہ ہوگا کی 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 تک تک اگر آپ کو ہمارا ہی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے ہمارا یہ ویڈیو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے ساتھ کام کرنے کے لئے ڈسٹرکشن باکس میں دیئے لنک پر کھلک کریں دوستو کسے معلوم تھا کہ افغانستان کے گاؤں میں جنمہ سادھار ایک لڑکا آگے جا کے ممبئی کا مافیا ڈون بنے جی ہاں آج کی کہانی ہے کریم لالا کے بارے میں کریم لالا کے بچپن کا نام کریم شیخ تھا کریم لالا 1920 کے دشک میں افغانستان سے ممبئی آیا وہ بہت گری پری بارے ممبئی میں ان کا پری بارے ساؤ بومبئی کے سب سے گھنی آبادی والے علاقے ڈھنڈی بجار کے پاس بز گیا شاید ممبئی آنے سے پہلو سے خود کو بھی یہ معلوم نہیں تھا لیکن یہاں کی چکہ چون نے ایک معمولی انسان کو گینگسٹر میت سب بی کر دیا اور ممبئی آنے کے بعد گینگسٹر کریر شروع ہوا پہلے اس نے ممبئی گری میں اپنا کام کرنا شروع کیا اور پھر بعد میں بٹھان کے گیروں میں شامل ہو گیا جس میں مار باری اور گجراتی زمینداروں اور ویپاریوں کے لیے ایلیگل بسولی ایجنٹ کے روپ میں کام کرنا شروع کیا اور یہی سے اس کا کریم شیخ سے کریم ڈالا بننے کا سفر شروع ہوا دوستو لارہ نے جلدی بٹھان گینگ کا چیپ بننے کے لیے اپنے کام کا دائرہ بڑھا دیا اور اب وہ کونٹریک کلنگ کڈناپنگ اور چبرن برسولی بھی کڑنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ اپنے کام میں پرپیکٹ ہو گیا اور اس کا یہ ویپار بھی بڑھتا گیا لیکن اس سے اس کے ساتھ ہی ہاجی مستان اور ورد راجن جلنے لگے اور ان کے بیچ بناش کی لڑائی شروع ہو گئی پیر تینوں نے ساتھ مل کر اپنے کام اور ستھان کا بیبھاجن کیا اپنے سمیہ میں لالا کے سمبن بولیوڈ سلیبیٹی سے کافی اچھے تھے وہ اکثر بڑی ہسیوں کو عید اور پارٹی وں بھارت کی سرکار اسے کبھی پکڑ نہیں پائے اور ایسی گینگ سٹر کی کہانی لے کر آ رہے ہے ویجائے کرنگ دو اپنی اگلی فلم KJ3 میں جس میں گینگ سٹر گولڈ کے illegal smuggling کر کے ایک بہت بڑا کاروبار کھڑا کر لیتا ہے ویجائے دوارہ پرڈیوز اور اب اس کا تھرڈ پارٹ بھی آنے والا ہے جس کے لیے آرڈیوز نے کافی کریز دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ ہمارے باہو پلی یعنی کی پربھاس بس فلم کا حصہ بننے والے ہیں اور ایسے بس مومبائی کا یہ ڈان بھارت کی most wanted list میں top پر ہے مومبائی کی سب سے بڑی آتن کی واردات پر 257 لوگوں کی موت ہوئی تھی اور کریب کریب 800 لوگ غیل ہوئے تھے جس کا ماسٹر مائن تھا انڈ ورل ڈان ساو دوبراہ 1980 اور 90 کے درشق میں بومبائی انڈ ورل کے بی تاج بادشا رہی اس ڈان کو بھارت کی پولیس اور کئی ایجنسیاں آج بھی ڈھون رہی ہے اس کے پیچھے انٹر پول کی پولیس لگی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ریڈ کورنر نوٹس بھی جاری کیا جا جا جک ریڈ نوٹس جاری کیا جاتا ہے تو سمجھ لیجی کہ اس ویتی نے دیش میں کوئی گمبیر اپرات کیا ہے یعنی وہ دوشی ہے وہ ہی ارسٹ وارن سے ریڈ کورنر نوٹس ہالگ ہوتا ہے دوستو داؤود ابراہیم کا جن 27 دسمبر 1955 کو مہراشت کے رتنگیری گاؤ نے ہوا تھا اس کا پورا نام شیخ ڈاؤ عبراہیم کاسکر ہے دوستو آپ کو بتانے کہ پتا شیخ عبراہیم علی کاسکر ممبئی پولیس میں حوالدار تھے پریبار بڑا تھا اس لیے خرچے چلانے میں دکت ہوتی تھی سکول میں پڑھائی کے دوران بری صوبت پڑے داؤ نے چوری ڈکیتی اور تسکری شروع کر دی اس سے پریشان ہو کر گھر والوں نے اس کی شادی بینہ زرینہ نام کی لیکن وہ جرم کی دنیا میں آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا دوستو دھر سے نکالے جانے کے بعد داؤ ممبئی کے اس سمیے کے ڈان کریم لالا کے گینگ نے شامل ہو گیا کریم لالا سے جرم کی دنیا کے سارے پیترے سیکھنے کے بعد داؤ نے اپنے بھائی سابر کے ساتھ الگ گینگ بنا لیا 1980 کے درشق میں ممبئی میں ہاجی مستان اور کریم 3 کے کہانی میں شامل ہو سکتی ہے دوستو کسے معلوم تھا کہ افغانستان کے گاؤں میں جنوا ساتھ ایک لڑکا آگے جا کے ممبئی کا مافیا ڈان بنے گا جی ہاں آج کی کہانی ہے کریم لالا کے بارے میں کریم لالا کے بچپن کا نام کریم شیخ تھا کریم لالا 1920 کے دشک میں افغانستان سے ممبئی آیا وہ بہت گری پریوا سے تھا ممبئی میں ان کا پریوا ساؤت بومبئے کے سب سے گھنی آبادی والے علاقے بھنڈ بجار کے پاس بس گیا شاید ممبئی آنے سے پہلے اسے خود کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بعد میں بٹھان کے گیرو میں شامل ہو گیا جس میں مارباری اور گجراتی زمینداروں اور ویپاریوں کے لیے illegal برسولی ایجنٹ کے روپ میں کام کرنا شروع کیا اور یہی سے کریم شیخ سے کریم ڈالا بننے کا سفر شروع ہوا دوستو لالا نے جلدی بٹھان گینگ کا بڑھنے کے لیے اپنے کام کا دائرہ بڑھا دیا اور وہ کانٹریک کلنگ کیڈناپنگ اور جبرن برسولی بھی کرنے لگا اور دھیرے دھیرے وہ اپنے کام میں پرپیکٹ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ہی حاجی مستان اور ورد راجن جلنے لگے اور ان کے بیچ بناش کی لڑائی شروع ہو گئی پھر تینوں نے ساتھ مل کر اپنے کام اور ستھان کا بیبھاجن کیا اپنے سمیہ میں لالا کے سمبن بولیووڈ سلیبیٹی سے کافی اچھے تھے وہ اکثر بڑی ہسیوں کو عید اور پارٹی وں کرنے کے بھارت کی سرکار اسے کبھی پکڑ نہیں پائے اور ایسی گینگ سٹر کی کہانی لے کر آرہے ہے ڈیجائی کرنگ ڈیجائی اپنی اگلی فلم کی جس میں کی گینگ سٹر گوڑ کی سمگلنگ کر بڑا کاروبار کھڑا کر لیتا ہے ویجائی دوارہ پرڈیووز کی گئی KGF فرانچائز بہت ہٹ رہی تھی اور لوگوں کو کافی پسند آئی تھی ویسے اس فلم کی سٹوڑی کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب makers نے KGF پارٹ ٹو ریلیز کی تب اس فلم کی سٹوڑی لائن آرڈیوز کو زیادہ کلیر ہو اور اب رہیے ہمارے ساتھ کروڑوں تک یوں تو ہم نے ایسے کئی بزنس مین اور ایسے کئی لوگوں کی کہانیاں تو سنی جو کی چھوٹے شہروں سے لے کر اپنے کو کروڑ پٹی کے درجے تک لیکن اگر ایک ایسے آدمی کے بارے جو کی زیادہ عجیب مانا جاتا تھا تو ایک ہی آدمی کا نام سب کے سامنے آتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں تیموتھی ڈیکسٹر کی امریکا میں 18th سدھی میں تیموتھی ڈیکسٹر نام کا ایک ایسا بزنس مین تھا جس نے کئی ایسی ڈیل کی جو کافی زیادہ عام دل مانی لیکن اس کے بعد بھی اس کو کافی زیادہ فائدہ ہوا بچپن سے ہی تیموتھی ڈیکسٹر اپنے ہاں کو کافی زیادہ ماہر اور لیجنری سمجھا کرتا تھا اس نے آج سال کی عمر میں سکول چھوڑ دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ کاروبار میں حصہ لے پیسہ کمائے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیش شروع کرنے کے بار اس نے خوب ڈولت کمائی وہ ایک انپڑ آدمی سے کروڑ پتی بن بیٹھا جیسے یہ اس کے آس دینے کے بعد انہیں لگا کہ دیکش اپنے سارے پیس تر لوٹا دے گا اور اس شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا کسی نے اسے کہا کہ وہ کھانا بنانے کے برطنوں کو خرید اور بیچنا شروع کر ایسا کہنے پر اس نے 40,000 ایسے برطنوں کو خرید ہیں اور اس کا نام اور اس کی دولت بڑھتی ہی گئی سبھی کو یہ لگنے لگا کہ دیکش ایک پاگل انسان ہے لیکن واقعی میں اسے بزنس کرنا آتا تھا اور وہ چھوٹے سا چھوٹے سامان کو بیچنے میں بھی شرم نہیں کرتا تھا کچھ ایسی ہی اس نے چھوٹے سے کسان کے پنوا سے لے کر اپنے آپ کو نیو پورٹ شہر کا شہنشا بنا دیا کیا KGF 3 میں بھی کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کچھ ایسی ہی کہانی بردی ریلیز ہونے والی بڑی ٹولی ووڈ مووی KGF چاپٹر 3 کی کہانی کچھ ایسے آگے بڑھنے والی ہے تو اب رمکہ کا خط پانے کے بعد روکی بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ جنگ کے لیے بس خود کو اور اپنے ایک ساتھی کو ہی تیار کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کو لڑائی میں شامل کرنا نہیں چاہتا اور خود اپنی جنگ جیتے گا اب شام ہونے لگتی ہے شام کے سمیں بھاری بارش کا محول ہو جاتا ہے اور جیسے تیز آندھی آ رہی ہوتی ہے رمکہ ٹھیک سات بجے گیٹوے آف انڈیا کے باہر روکی کا انتظار کرتی ہے ٹھیک سات بج کر پانچ منٹ پر روکی وہاں اپنے ساتھی کے ساتھ آتا ہے اور یہاں ریویل ہوتا ہے کہ آخر روکی کا یہ سپیشل ساتھی کون ہے تو دوستو روکی کے ساتھ پورے سمیں سلار ہوتا ہے جو اس وقت سارا کام سمالتا ہے اور پورے سمیں بنا کچھ بولے بس روکی کی آگیاو کا پالن کر رہا ہوتا ہے اب آمنے سامنے ہوتے ہیں روکی سلار اور رمکہ اور بھگیرہ بھاری بارش میں دونوں ٹیمز کے سامنے کھڑے ہوتے ہی بجلی چمکنے لگتی ہے اور رمکہ بنا کچھ بولے اپنا ہاتھ سمدر کی طرف پوائنٹ اس شپ میں اس کا سارا سونا ہوتا ہے یہاں روکی کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے رمکہ کہتی ہے یہی چاہتے تھے نا تم تمہارا سارا سونا دوبانا پچھلی بار نا کامیاب رہ گیا لو اس بار میں نے تمہارا کام آسان کر دیا اب تمہاری جنگ مجھ سے نہیں اس سمدر سے ہے جاؤ بچا سکو تو بچالو اپنی امانت اور روکی اور سلار بھاگتے ہوئے سمدر تک جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شپ تک چڑھ سکے لیکن اصل میں وہ ایسا کر نہیں پاتے کہ تب شپ سے ہی ایک آدمی نیچے ایک چھوڑی سی بوٹ میں آ کر روکی اور سلار کو اپنے ساتھ اوپر لے آتا ہے وہ آدمی رمکہ کی ٹیم کا ہوتا ہے پر روکی نے اسے تہلے ہی اپنی طرف کر لیا تھا اور روکی اور سلار شپ پر سوار ہو جاتے ہیں جس کے بعد سارا سونا ان کا ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے اس کی بڑی شپ پر روانہ ہو جاتے ہیں اور رمکہ سین بس دیکھتی رہ جاتی ہے تو دوستو آپ کی انسار اس کہانی میں اور کیا کیا ٹویسٹ ان ٹرنز آ سکتے ہیں ہمیں کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کے لیے اتنا ہی ایسی ہی اور انٹرسٹنگ اپڈیٹس کے جس پہلے دیش میں صرف ایک اور پورٹ تھا پورٹ پپا بڑے بڑے سٹورز ہاؤز بڑی بڑی گاڑیا بڑے بڑے کارگو شپ سب یہی رہ دی ہے افریقہ ہو یا میڈل ایسٹ سب ہی سامان یہی لوڈ ہوتا ہے لگ بھگ سیونٹی پورٹ یہی پر آتے ہیں جو پورے دیش میں اسے نمبر ون بنا دیں اتنا ہی نہیں بلکہ پورا کام اچھی خاصی ایڈوانس مشین اور آٹیفیشل کنٹرول مشین سے کیا جاتا ہے ایسے پورٹ آپ ریٹر کو چارجز ملتے ہیں جس سے پورٹ کی مینٹیننیٹس بھی ہوتی اور اپریشن بھی چلتے رہتے ہیں الگ الگ طریقے کی مشین جیسے گراد شیٹ انڈوڈر اور موبیل ہاربر کرینز کا استعمال کیا جاتا ہے جسے سامان اتارا اور چڑھایا جاتا ہے اب یہ مشین بڑے بڑے انجین بناتے ہیں اور تو اور اس کے خاص دیکھ ریک بھی کی جاتی ہے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے اتنی بڑی مشین کا فائدہ ہی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کام ہوتا ہے اور وہ بھی کم سے کم وقت میں اسی لئے ہی تو مدرا پورٹ سب سے بڑا آپریشنل پورٹ ہے انڈیا کا ایسے میں بڑی بڑی کارز بڑے بڑے کنسائنمنٹ سبھی کے سبھی یہیں آتے ہیں اتنا ہی نہیں اس سسٹم میں اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے کہ سبھی سامان کے مال جو افریقہ اور میڈل ایسٹ میں جاتا ہے وہ اسی پورٹ سے روانہ ہوتا ہے خاص سٹیننگ اور ویریفیکیشن کے باد یہ سامان لور کیا جاتا ہے یہ سکین کافی سٹرانگ ہوتے ہیں اور ان کی ریز بیلکل پینیٹریٹ ہو جاتی ہیں اسی لئے سمگلنگ کے چانسز یہاں پر کم ہو وہی صرف اسے آسانی سے نکل سکتا باقی تو اس راستے سے تسکری کروا پانا مجھ کی بس یہ گتھی کی جیف میں روکی بھائی کیسے سالف کرتے ہیں یہ دیکھنے کو مل سکتا ہوں تب تک اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہیلو گائز ویڈیو باق تو یور فیوریٹ یو چانل بولیگراد سٹوڈیوز مندرہ پورٹ انڈیا خوا سب سے بڑا پرائیویٹ کامرشیل پورٹ ہے یہ 1998 میں کھلا تھا جس سے پہلے دیش میں صرف ایک پورٹ تھا پورٹ پیپا باو بڑے بڑے سٹوڈ ہاؤس بڑی بڑی گاریاں بڑے بڑے کارگو شپ سب یہ پر رہتی ہے افریقہ ہو یا پر میڈل سب سب ہی پر لوڈ ہوتا ہے لگ بک 70% انڈ پورٹ یہ پر آتے جو پورے دیش میں نمبر بر مر آتے اتنا ہی نہیں اتنی بڑی مشین کا فائدہ یہ ہے کہ ادھیک سے کام ہوتا ہے اور وہ بھی کم سے کم وقت میں جی ہاں دوستو اور اسی لیے مندرہ پورٹ سب سے بڑا operational پورٹ ہے انڈیا کا ایسے میں بڑی بڑی کارز بڑے بڑے consignments سبھی کے سبھی یہی پر آتے ہیں آکے اسے کلک کر لینا جائے یہ سمان کوئی چھوٹا موٹا order نہیں ہوتا بلکہ بڑے بڑے business mans کا raw material ہوتا ہے یا تو کبھی کبھی inventory بھی آتی ہے جی ہاں دوستو foreign کا import یہ ہی سکی جاتا ہے اور سمان بھی یہ پر اترتا ہے انڈیا کے exports بھی یہ سے جڑتے ہیں انڈیا کا سارا exports کا مال جو africa اور middle est میں جاتا ہے وہ اسی port سے روانہ کیا جاتا ہے خاص scanning اور verification کے سوٹے اور اس لئے اس راستے سمگلنگ کروانا کافی مشکل ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی ہو جو کہ سسٹم میں ہو تب یہ چیز possible ہو پائے گا باقی تو اس راستے سے تسکری کروانا بہت مشکل ہے بس یہ گتھی KGF میں Rocky بھائی کیسے solve کرتے ہے یہ دیکھنے کو ملنے والا ہے دوستو آج کی ویڈیو یہ ہی پر ختم ہوتی ہے میں تھی آپ کے ساتھ آپ کی دوست اور host پرگتی سنہ آپ کے لئے خاص چیز اگر آپ ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو فورن مافیا گینگ کیا ایک تیر سے دو نشانے لگا رہا تھا سالار کیا تھی سالار کی پلاننگ دوستو اپنے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ بتایا تھا کی کیسے Rocky نے فرحان پر بھروسہ دکھا کر اسے فورن بھیجا اور کسی چھوٹے کام کے لئے نہیں بلکہ اپنے گولڈ کے بزنس کو بڑھانے کے لئے لیکن فرحان نے گولڈ کے بزنس کے ساتھ اور بھی ایسی چیزیں شروع کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ بنا سالار اور ان سب کرائمز کا ذمہ دار بنا Rocky کیونکہ سالار کا سارا گیر قانون کام اور illegal business سب Rocky کے نام سے ہی چلتے تھے اور اسی وجہ سے Rocky پر نظر پڑی ایک بڑے مافیا گیانگ کی جس نے سب سے پہلے تو Rocky کو فون کر کے یہ خبر پہنچائی کہ بزنس کی وجہ سے انہیں کافی دکت ہو رہی ہے جسے اسے صدھار نہ ہوگا تہلی بار تھا کہ Rocky چیٹی ہی ہاتھ کو پلٹنے کے لیے کا ہوتی ہے اور یہی ان دونوں کی بات ختم ہو جاتی ہے پل ہار Rocky ان سب چیزوں پر اتنا دھیان نہیں دیتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ فرحان ہے سب کچھ سنبھال لے گا لیکن سچائی تو کچھ اور ہی تھی وہاں فرحان اب سالار بن چکا تھا اور اسے اپنے نام کو ایک برانڈ بنانا تھا جس کے لیے وہ ایک تی سے دو نشانے لگانا چاہتا تھا جس میں پہلا نشانہ تھا دنیا کے زیادہ سے زیادہ ہتھیار اور گولڈ کا بزنس اپنے ہاتھ میں لینا اور دوسرا تھا Rocky اصل میں وہ یہ سب بزنس اپنے نام سے چلا سکتا روکی کا آدھا بزنس دے دیتا اور اسے انڈر ورلڈ میں صرف ایک نام چاہیے تھا انڈر ورلڈ پر راج کرنے والا اور روکی کو مارنے والا سالار لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنا دوسرا تیر چلا رہا تھا خود مافیا گیانگ پر جو ایک طرح روکی کو مارے گی اور سالار دوارہ روکی کی سینہ بھڑکائے گی اور انہیں ختم کر دے گی یہاں سے KGF بھی اس کی اور انڈر ورلڈ بھی لیکن اب کیا وہ اپنے ان سپنوں کو پورا کر پائے گا کیا روکی کو مارنے سچ میں اتنا ہوگا آسان اب سوال تو دوستو بہت سارے ہیں آم شور میری طرح آپ لوگ بھی بہت تیوریس ہوں گے کی آگے کیا ہوگا ڈونگری سے دوبائی تک سفر مہاراشتر کے گاؤں میں ایک مسلم پریوار میں جنمہ ایک سادھارن سا لڑکا کسے پتا تھا وہ ایک دن موسٹ وانٹڈ گینگسٹر بنے پر دعوت کے کیس میں تو ایسا بلکل نہیں تھا پیسو کے دم پر دنیا کی ناک میں دم کرنے والا دعوت برائیم شروع سے ہی ایسا نہیں تھا دعوت ایک بہت جیسے وہ بڑا ہوا اس نے چوری دھوکا ڈھڑی اور دکیتی کرنا شروع کر دیا اور وہ ایک گینگسٹر اور ڈان باشرو دادا کے گریہوں میں شامل ہو گیا اور اس نے بہت سارے لیگل بزنس کرنے شروع کر دیئے جیسے کی سونے کی تسکری ریل اسٹیٹ جبرن وصولی اور ڈرکس کی لیگل سکتا ہے لوگ اسے ڈونگلی کا راجہ کہتے تھے وہ 1986 میں بھارت چھوڑ کر دوبائی بھاگ گیا تھا اور تب سے بھارت کی سرکار اسے ڈھونڈ رہی ہیں اسے انڈیان گبرمنٹ دوارہ 1993 کے مومبائی حملوں کے ماسٹر مائن گھوشید کر پانے میں اسفل رہی ہے نہ جانے وہ آگے اور کتنا اپراد کرے گا آگے چل کر کتنے ماسوموں کو اپنا شکار بنائے گا ایسے یہ گینگسٹر کی کارنی لے کر آرہے ہیں ویجے کیرہ گندور اپنی اگلی فلم kg3 میں جس میں ایک گینگسٹر گول کی سمگلنگ کر بہت بڑا کار وبر کھڑا کر لیتا ہے بہت جب لکرز ہیٹ فرنچوازی کا تھرڈ پارٹ بھی لانے والے ہیں جس کے لئے آرڈینس میں کافی کریس دیکھنے کو مر رہا تھا تو پارٹ 3 کی سٹوری جانے کے لئے بنے رہی ہمارے ساتھ آپ کو آج کا یہ ویڈیو کیسا لگا سب سے بڑا سائیبر فروڈ نمسکار دوستو میں آپ کے دوست اور سوشین آپ سواگت کرتی ہوں آپ کے پسند چانل پولی ریس سٹوڈیوز میں یہ کہانی ہے انڈیا کے سب سے بڑے سائیبر فروڈ کی دا کاؤس موس کو آپ ریٹیو بینک جو انڈیا کے سب سے پرانے بینک میں سے ایک ہے جس کے ہیڈ کاؤنٹر سپونے میں لوکیٹ ہیں گیارہ اور تیرہ اوگست 2018 کو کچھ انٹرناشنل ہیکرز کی ایک ٹیم نے کاؤس موس بینک کے سرور کو ہیک کر لیا اس ہائیس کے دوران کاؤس موس بینک سے الگ میڈیوم سے ٹوٹل 94 کروڑ کی چوری کر دیا تھا جس کی وجہ س س بینک کو ان ٹرانزیکشن کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں مل پا رہی تھی ان ویس ٹیگیٹرز اس ہیکنگ کے پیچھے کاؤن ڈھونڈ رہے تھے کی انہیں پتا چلتا ہے کی ہیکرز نے بینک کے ایٹیم انفرسٹرکچرز کو مالور کے تھرو کومپرومیس کیا ہے ایک بار جیسے ہی وائرس ایٹیم سے ہوتا ہوا بینک کے انفرسٹرکچر میں انٹر ہوا اس نے ایٹیم اور سی بی ایس کنیکشن ڈیلے کر دیا جس سے دائریکٹ بینک سے کنیکٹ ہو گیا ایٹیم فیق بیلنس اکاؤنٹ شو کرنے لگے ان فیق بیلنس کو شو کرتے ہوئے ہیکرز نے ایٹیم سے انا ایٹیم کاش ویڈرو کرنے کے لئے ہیکرز نے کلون ایٹیم کارڈ کی مدد لی ان ویس گیترز کو آگے جاج کرنے پر پتا چلا کہ ان ہیکرز نے سب ایٹیم کارڈ کی دیتیل 11 اوگست کو تین بجے سے رات دس بجے تک ہیکرز نے اینڈیا سمیت اکتیس کنٹریز میں اسی کرو روپیز ویڈرو کیے تھے لیکن ہیکرز یہاں بھی نہیں روپے اور 13 اوگست کو ہیکرز نے کاسموز بینک کے پیسو کو سویفٹ کتھر ہونگ کونگ کانگ سانگ بینک کے ALM ٹریڈنگ لیم میں ٹرانسور کرنے کا پلان کیا جب سویفٹ کو اس ٹرانزیکشن کو لے شک ہوا تو اس نے کاسموز بینک کو انفارم کیا اور سائیبر فروڈ کا پتا لگایا پونے پولیس نے انویس پیسو پیسو کیا جنہوں نے ایٹی ایم سے پیسا پیچھے کے ماسٹر مائن کو نہیں پگڑ پائی ہے لیکن ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے اور پولیس ہن ہیکرز کی تلاش میں امید ہے کہ اس بار کے جی میں روکی بھائی کچھ ایسا ہی سائیبر فروڈ کرتے نظر آئیں گے اور دنیا بھر کا پیسا اور سونا لوٹیں گے تو اب ہم آپ سے جان چاہیں گے کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک این شیئر ضرور کر دیجئے گا ایک پیون بنا گول سمگلر یہ کہانی ہے انڈر ورل ڈان ٹائگر میمون کی جس کا جن 1960 میں ممبئی کے علی روڈ علاقے میں ابراہیم مشتاق عبد رزاق ندیم میمون کے طور پہ ہوا تھا ابراہیم کے پریوار میں ماتا پیتا خلاب پانچ چھوٹے بھائی تھے ابراہیم کے پریوار کی حالت بہت خراب تھی اس لئے ٹیل تک پڑھنے کے بعد اس نے بینک میں پیون کی نوکری کرنی شروع کر دی حال کہ ابراہیم کے کام کو لے کر بینک مینجر سے جھگڑا ہو گیا ابراہیم پیون کی نوکری چھوٹنے کے بعد کچھ دنوں کام کی تلاش میں کافی بھٹکا تب جا کر اسے ڈرائیور کی نوکری ملی اب فیمس سمگلر محمد مشتفہ دوشا کی گاڑی چلانے لگا اسے بیچ مشتفہ دوشا نے ابراہیم کی ملاقات دوبائی کے فیمس سمگلر یاکوب بھٹی سے کرائی جس کے بعد ابراہیم گول کی سمگلنگ میں یاکوب کا کام دیکھنے لگا کچھ سالوں کے اندر ابراہیم کی دوست پاکستان کی سمگلر توفیق سے ہو گئے جس کے بعد ابراہیم جلدی ایک بڑا نام بن گیا اپنے کام کو لے کر ایک مضبوط پلان اور فوٹائل پان کی وجہ سی ابراہیم کو ٹائگر نام دے دیا گیا سمگلنگ سے کمائے ہوئے پیسو سی ابراہیم نے ممبئی میں کچھ دکانوں کی شروعات کی لیکن 1992 میں ممبئی دنگ میں ابراہیم کی دکانوں میں توڑ فوڑ کر جس کے بعد وہ کافی زیادہ غصہ ہو گیا اور اس نے مہینوں بعد 12 مارچ 1993 میں ممبئی میں بم دھماکوں کو انجان دیش کا سب سے خطرناک دھماکہ تھا جس کا ماسٹر میں ابراہیم ایک ٹائگر میمون تھا اس دھماکے میں داود ابراہیم نے بسپوٹک سامگری اور ویپنز کی فنڈنگ کی جب کی اس پورے دھماکے کنجام ابراہیم نے اپنے بھائی یاکوب مینون کے ساتھ مل کر کیا تھا اس دھماکے کے بھائیم دیش چھوڑ کر بھاگ گیا بھاگ میں انڈیان انڈیلیجنس ایجنسی کو ابراہیم کے پاکستان کے کراچی میں ہونے کا پتا چلا ابراہیم آج بھی انڈیان خفیہ ایجنسی کی list میں موس مانٹر کرمینل کے طور پر شمار ہے حالان کی وہ اب پولیس کی پکر سر پہا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی بتائیے جہاں جہاں فلموں میں ہمیں ایسے ہی کئی گینگسٹر دیکھنے کو مل چکے ہیں جو کی شاید سے ہنسی مزاک والے کردار دکھائے گئے ہیں وہیں اصل زندگی میں ایک گینگ چلانا اور اس کے ساتھ اپنے دشمنوں سے آگے رہنا ایک بہت مشکل کام ہے لیکن ایک ایسی فیمیل گینگسٹر رہے چکی ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے ڈر دی نہیں در اصل امر نائک نام کا ایک ایسا گینگ سٹر ہوا کرتا تھا جس کا بہت بڑا گینگ تھا اور اس کا ڈر پورے شہر میں پیلا ہوا تھا لیکن اس کو ایک اٹیک کے بعد اپنے اس شوک کو چھوڑنا پڑا اور وہ زندگی بھر کے لیے ایک ویلچیئر کے ساتھ فس گیا جب اس حالت کا بھائی کو پتا چلا تو امر نائک کا بھائی جو کی لندن میں ایک پڑھا لکھا بینکر ہوا کرتا تھا باپس انڈیا لوٹ آیا اور اس نے اپنے بھائی کے گیگ کو سنبھالنے کا فیصلہ کیا اس کا نام اشوین نائک تھا اشوین نائک یوں تو پڑھنے میں کافی زیادہ تیز تھا لیکن اصل زندگی میں اسے ضرورت تھی ایک ایک ساتھی کی جو کی کسی سے نہ ڈرتا ہو اور اس کی مدد کی اس کافی بڑے لیول تک پہنچ دیا اور ساتھ ہی میں ان کے دشمن بھی بہت بڑے ہو گئے ایک بار ایک ایسے اٹیک میں اشوین نائک کو ٹارگیٹ کیا گیا اس کے بعد اشوین کو ایک گولی لگی اور اسے دیش بھی چھوڑنا پڑا اس کے جانے کے اشوین اپنی بیڑی کو ایک عام سی ہاؤز وائف سے اتنے بڑے گینگ سٹر میں تبدیل ہوتے دیکھ کافی زیادہ پریشان ہو گیا اور اس وجہ سے اشوین اور نیتہ کے بیچ بھی ایک بہت گہری درار آگئی اس کے بعد نیتہ کو اپنے پتی یعنی کی اشوین آگے جا کے ممبئی کا مافیا ڈان بنے گا جی ہاں آج کے کہانی ہے کریم لالا کے بارے میں کریم لالا کے بچپن کا نام کریم شیخ تھا کریم لالا 1920 کے دشت میں افغانستان سے ممبئی آیا وہ بہت گری پریبار سے تھا ممبئی میں پریبار ساؤت چوند نے ایک معمولی انسان کو گانگ سٹ میں تبدیل کر دیا اور ممبئی آنے کے بعد اس کا گانگ سٹ کریر شروع ہوا جتیا پشتون کے ایک گرہوں میں شامل ہو گیا جس میں مارواری اور گجراتی زمنداروں اور ویعپاریوں کے لیے ایجنٹ کے روپ میں کرنے لگا اور یہی سے اس کا کریم شیخ سے کریم لالا بننے کا سفر شروع ہو گیا لالا نے جلد ہی پتھان گانگ کا چیف بننے کے لیے اپنے کام کا دائرہ بڑھا دیا اور اب وہ کانٹرارکٹ کلنگ کٹناپنگ اور جبرن وصولی بھی کرنے لگا اور دیرے دیرے وہ اپنے کام ساتھ مل کر اپنے کام اور ستھان کا ویبھاجن کیا اپنے سمی میں لالا کے سمبند بولیوود سیلبرٹیز نے کافی اچھے تھی وہ اکثر بڑی ہستیوں کو اید اور پاٹیوں میں بھلایا کرتا تھا 1970 سے لے 1980 کے دشت میں بولیوود سیلبرٹیز اس کے سمبند بڑھنے لگے تھے کریم لالا کے بہت illegal business تھے پر اپنے ساتھ یوگی پلنا میں اس کا جیون کافی سادگی بھرا تھا لیکن پھر بھی بزنس میں اس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اتنے بڑے illegal businesses کرنے کے بعد بھارت کی سرکار اسے کبھی پکڑ نہیں سکھی ایسے ہی لئے ہم ایک کامن سیکشن میں ضرور بتائیں ہم پھر ملیں ایک نئے اور چھج پٹی ویڈیو کے دشک کوکین کے کاروبار میں خدم رکھ تھا اس دوران اس نے انہیں مافیاؤ کے ساتھ مل کر میڈلین کارٹل بنایا تھا پابلو نے ڈرکز کے دھندے میں کافی پیسہ کمایا تھا اسی کے دشک نے دنیا بھر کے قریب اسی فیصدی بزار پر پابلو میڈلین کارٹل کی بھاگیداری سے اڑا دیا تھا بتایا جاتا ہے کہ پابلو نے چار ہزار لوگوں تھی ہتیا کروائی تھی جس میں دو سو نیائے بھیش اور ہزار پولیس پترکار اور سرکار عدھکار شامل تھے پابلو اسکوبار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے درکز کے دنوے سے اتنا پیسہ کما مشہور نیامی بیچ پر 3500 ورگ فیٹ میں فیلائی کاری شان بنگلا بھی تھا پیبلو اسکوبار ویمان کے ٹائروں میں کوکین کو چھپا کر ایک دیش سے دوسرے دیش میں دیش تھا تھا اس کے لیے وہ پلین کے پائلٹس کو لاکھوں ڈالر کی بھوز دیتا تھا پیبلو کا ویب سائے اتنا بڑا تھا کہ ویمان ہیلکوپٹر کار اوٹ چکو اور ناؤ کے علاوہ اس نے امریکہ کو کن لے جانے کے لیے دو پندوبیا بھی کھڑی گی تھے اور ایسی ہی گانگ سٹر کی کہانی لے آرہے ہیں KGF 3 میں جس میں گانگ سٹر بولیگراد نظر میں آپ جڈیجا کو دیکھ کر ایسا نہیں لے گا کہ یہ ایک بہت شاتر گینگ سٹر ہو سکتی ہے لیکن ان کی موت کے سال بعد بھی آج بھی پور بندر راج کوٹ والے علاقے میں ان کے نام کا کہر سب جانتے ہیں دراصل جڈیجا نے اس راستے کو تب چُنا جب ان کے پتی جو کی ایک سال میں کام کرتے تھے ایک مل میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے مرڈر کا شکار بنے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنے پتی کا بدلہ لینے کیلئے وہ پولیس کے پاس نہیں جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ عام سے مل میں کام کرنے والے آدمی کی موت پولیس کے لئے بہت بڑی بات نہ ہو اور اس لئے انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اپنی کچھ ساتھیوں کے ساتھ جڈیرہ نے چودہ لوگوں کو مار دیا جو کی پتی کے مرڈر میں ملے ہوئے تھے اور ونڈر ورلڈ میں سب سے زیادہ مشہور عورتوں میں سے ایک مانی جاتی ہے یہی نہیں بلکہ کرائیم اور بدلے کی اس دنیا سے ایک الگ دنیا بھی انہوں نے بسائی 1990 سے لے 1995 تک جنتہ دل کی ایک کی طور پر بھی جانی جاتی ہے وہ اس سمیں کے لیے اس پتی کے بلے سے انڈر ورلڈ میں اپنا نام پھیلا دیا ان کی life سے ہمیں inspired ایک بہت مشہور فلم بھی دیکھنے کو ملی ہے جس کا نام ہے god mother جس میں شабانہ آزمی نے ان کا کردار نبھایا ہے وہ ایسی گینگ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیے ہمارا چانل بولی گراد سٹوڈیو ایک ایسی دنیا ہے جہاں پر اپنا نام بنانا کوئی بھی آسان کام نہیں ہے لیکن اگر آپ کے اندر جذبہ ہے کہ آپ اپنے اور اپنے گینگ کے سبھی ساتھیوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ساتھی میں اپنا در اپنے آس پاس کے سبھی لوگوں میں برقرار رکھ سکتے ہیں تو آپ سے بڑا گینگ سٹر کوئی نہیں من سکتا کیوں تو ہم نے کافی زیادہ کم ہی لیڈی گینگ سٹر کے انڈر ورلڈ کا حصہ بنی اور جس نے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ اپنے گینگ کے سبھی میمبر کے لیے ہی نہیں بلکہ ایک سے بڑھ کر ایک بڑے ٹون کے لیے ہمیشہ تیار ہے اور ان کی ہر تنہ سے مدد کر سکتی ہیں جی ہاں شلپا کھنکار گینگ سمد کھان کی کافی اچھی دوست ہوا کرتی تھی یوں تو شلپا کس کس جرم کے پیچھے تھی یہ آج تک پتا نہیں چلا لیکن یہ بات سب جانتے تھی کہ جب بھی ان کی دوست یا کسی ساتھی کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو شلپا اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہانی میں ٹویس تب آتا ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ دراصل سمد خان جب رہا ہوا تو پولیس اسے ایک دوسرے ماملے کے لیے ارسط کرنے کے لیے تیار تھی اور اسے پھر سے جیل بھیجنے کی پھر آکھ میں تھی رہائی کے وقت جب شلپا نے اپنی گاڑی تھا ایسے میں شلپا جاویری کے کریم لالا کے ساتھ بھی کافی اچھے تعلق رکھتی تھی کچھ سمد خان کی گولی مار کر ہتیا کر گئی لیکن شلپا جاویری کا نام آج بھی لوگ اس کہانی کے لیے جانتے ہیں یکوزا گینگ ایک جاپانی گینگ ہے جو ستار شتابدی میں بنا تھا اسے برا پومین جنجاتی کے لوگ نے مل کر بنایا تھا اسے جاپانی کی سب سے چھوٹی جاتیوں میں سے ایک مانا جاتا تھا ان کے ساتھ بہت برا بیوہر ہوتا تھا لوگ انہیں اپنا کے نہیں تھے اور میچہ دکھاتے تھے ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور ان کی اندیکھی بھی ہوتی ایسے میں ان لوگوں نے چوری ڈکیتی اور جوے جیسے کالے دھندے اپنا لیے یہ جنجاتی بھی دو حصوں میں بٹی بکوٹو اور ٹیکیا ٹیکیا ورگ کے لوگ چوری ڈکیتی سے ملے سامان کو بازار میں بیچ چلا رہے یہ لوگ دیرے دیرے پورے جاپان میں فیمس ہونے لگے اور ان کے صددسیوں کے سنکھیا بھی بڑھنے لگے آگے چل کر یہ یکوزا کے نام سے پہچانے جانے لگے یہ جاپان کے سنگھٹک کرائیم سنڈکیت ہے یکوزا گانگ کے لوگوں پر جاپانی سرکار کی نظر سپڑی مگر انہیں روکنے کے لیے کچھ خاص کیا نہیں گیا ایسے میں ان کی حیمت بڑی اور وہ پھر چوری ڈکیت کی تک نہیں رکھے وہ blackmailing عوید نرمان property dealing kidnapping اور ویش ورطی جیسے گیر کانونی کاموں میں بھی اپنی جگہ بنانے لگے اس ترہ یکوزا جیفان کا سب سے خطرنا کینگ ملیا رطم ویش ویود کے مقت اس گینگ کے سدسیوں کی سنخیہ قریب دو لاکھ تک پہنچ گئے جیفان سرکار نے خود 2007 میں بتایا تھا کہ وہاں اور دوسرے دیشوں میں کل 102 ہزار یکوزا میمبر اٹیوے یہ سب 2500 الگ الگ پریبار سے سمبند رہتے مگر اویاب ان کو جہاں بڑا گلاس بھر کر دیا جاتا ہے وہی کوب ان کو گلاس میں پھوڑی ہی شراب دی جاتے ہیں ایسا اس لیے کہ درنک میں آپ کا اوہدہ پتا چلتا ہے ڈرنک زیادہ مطلب سٹیٹس میں بڑا آلہ کہ اس گینگ کے بہت سے نیم ہے جو اسے بے حد خطرنا بناتے ہیں اگر کسی گینگ 멤�بر نے کوئی گلتی کی یا دوسرے صددستے کے ساتھ غلط مہر کیا تو ایسا کرنے والوں کو اپنی بائیں ہاتھ کی چھوٹی ملی کا اگلا بھاگ کاتنا پڑتا ہے ایسا ہر گلتی پر کرنا پڑتا ہے اس کے ایسا نام ہے جس کے کہنے سے ہی ممبئی کا کمیشنر تک بدل گیا جاتا ہے ڈاؤد ابراہیم کاسکر کا جن 26 دسمبر 1955 کو مہراشت کے رتنا گری میں ہوا تھا ڈاؤد ابراہیم کے مات پیتا بہت ہی سیدھے سادھے انسان تھے ڈاؤد کے پیتا شیخ ابراہیم ممبئی پولیس کے ہیڈ کان سٹیبل کی پوسیشن پہ داؤد کو بچپن میں ہی ایلکوہل کی آدت لگ گئی جس وجہ سے جب اس کام کے لیے گھر سے پیسے ملنے بند ہو گئے تو وہ چوری لوٹ اور ڈرگ سپلائی جیسے کرائیمز کو انجام دینے لگا داؤد کا کبھی بھی پڑھائی میں من نہیں لگا اس نے اپنی بری عادتوں کی وجہ سے اپنی پڑھائی بیٹ میں ہی چھول دی داؤد ابراہیم نے اپنا بچپن کریم لالا ہاجی مستان جیسے ڈان کو دیکھ گزارا داؤد کیونکہ ان لوگوں سے پرحابی تھا اسی وجہ سے وہ آگے جا کر کریم لالا کے گروپ میں شامل ہو گیا لیکن اس کے بعد داؤد نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی الگ گینگ بنالی 19 تک داؤد نے اپنا نام ممبئی کے اندر ورڈ کی دنیا میں سب سے اوپر بنائے رکھا اسی وجہ سے داؤد کی پہنچ اب مولیور انڈسٹری سے لے گیمبلنگ کے دنیا تک پہنچ گئی تھی داؤد کا آتنک 80 دشک میں اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ اب لوگ کو دھمکا کر فیراؤتی لینے لگا تھا بھومبئی پولیس اسے پکڑنے کے پیچھے کافی دنوں ستھی لیکن وہ چکمہ دے دبائی بھاگ گیا اسی دوران اس کی ملاقات دوسرے ڈان سے ہوئی جس کا نام چھوٹے راجن تھا دونوں نے مل کر بھارت کے باہر سے کرائیم کو انجام دیا داؤد ویدیش میں بیٹھ کر کئی آتنک سمو اور اپنی گیان کی مدد سے بھارت میں کئی کرائیم پڑ گئی اور دونوں کی دوستی بھاری دشمن میں ودل گئی جس کے بعد دونوں الگ ہوئے وہیں سمیں سمیں پر بھارت میں داؤد کو لانے کی مانگ اٹھتی رہتی ہے اور اس وجہ سے بھارت پاکستان پر پریشر بناتا رہا لیکن داؤد بھی اپنے ٹھکانے کو لگتار بدلتا رہا جس وجہ سے وہ آج تک بھارت کی پکڑ میں نہیں آ پایا داؤد نے کئی بار اپنے نام اور پہچان بندے ہیں اور اس کے بعد کرائیم کو انجام دیا ہے داؤد کو لے کر کہا جاتا ہے کہ پلس سے بچنے کے لیے کئی بار چہرے کی سرجری بھی کروا چکا ہے داؤد کے پاس چار پاس پورٹ ہیں کہا جاتا ہے کہ داؤد کی پکڑ آتنکی گروپ لشکر تائبان سے بھی ہے اس کے علامہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ داؤد آتنکی اور سامہ بن لادین کو بھی جانتا تھا 2003 میں داؤد کو انڈیا اور ایو ایس سے دوارہ ایک global terrorist announce کر دیا گیا ہے تو درشک یہ تھی بھارت کے most wanted ڈان داؤد ابراہیم کی کہانی ایسی اور کہانیاں جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارے چانل پولیگراد سٹو کی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ اس بار نہ امریکا کر سکتا ہے جہاں پہ اس کی مدد رینا کے چارل سٹن میں ایک بھار فیاملی میں ہوا تھا جب جانن دس سال کا تھا تو اس کے بڑے بھائی ویلی پہ ایک وائٹ آدمی کی حتیہ کرنے کا ناروپ لگا تھا بمپی کے مات پتا کو ڈر تھا کہ موب لنچ نہ ہو جائے اس وجہ سے نا انہوں نے اپنا گھر گروی رکھ دیا تاکہ وہ پیسہ جمع کر سکے اور ویلی کو سرکشت اس کے ریلیٹیف کے یہاں نورٹ کیارولینہ میں چھوڑ سکے جانن کو بمپی نام اس کے سر کے پیچھے موجود ایک بمپ کی وجہ سے ملا تھا جیسے جیسے جانن بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے نا اس کے مات پتا جانن کے temper کو لے کر کافی پریشان تھے جانن وائٹ کے پرتینا کافی بدتمیز ہوتے جا رہا تھا جو بات اس کے مات پتا کو پریشان کر رہی تھی اسی کارن جانن کو ہارلیم اس کی بڑی بہن میبل کے پاس دیش دیا گیا آلیم نی یورک کے پڑوس میں ستھت ایک شہر ہے جانن ہائی سکول سے ڈراؤ آؤٹ ہو گیا تھا اور انی انتر نوکریہ کرنے لگا تھا یہ وہی یعنی کی لٹری گیم کی کہ جانے والی سین کلیر کا صحیح ہوگی تھا 1930 میں جانن سن کلیر کا مین لیٹننٹ بن گیا سین کلیر اور جان سر کا مقصد تھا کہ وہ نیو یورک موپس شلز کے خلاف یوٹ شروع کرے اس لڑائی میں 40 لوگوں کے مردر کے علاوہ کئی لوگوں کی اپن اپنگ بھی ہوئی وہی کچھ وقت میں جان سن کے لیے نا ایک سو دے کے ساتھ دچ کی ٹیم یہ لڑائی ہار گئی اس لڑائی میں جان سن نے دچ کی ہتیا کر دی تھی جان سن نے اس دوران اپنا گیمبلنگ پا بھی دن بنا سال پندرہ سال کی جیل کی سزا سن آئی گئی دو سال بعد جیٹ کے کرائیم سیکشن کے کولم میں جان سن کو لے کر ایک خبر پکاشت ہوئی کہ جان سن اب آگے کی اپنی زندگی جیل میں بتائے جان سن اپنی زندگی میں 40 سے زیادہ بار ارسٹ ہوا تھا اور قریب دو بار اسے نارکوٹکس کی طرف سے جیل کی سزا ملی تھی جان سن جب ہارٹ اٹاک سے مرا تب اس کے اوپر نا ڈرگز کو لے کئی چارجز لگے ہوئے تھے جان سن کی موت 62 سال کی عمر میں 7 جلائی 1968 کو ہوئی تو یہ تھی مافیا بنگ جان سن کی کہانی اس طرح کے crime boss کو ہم KGS chapter 3 میں دیکھ سکتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی اب میں پرنما لیتی ہوں آپ سب ہی سیل ویڈیو اگر آپ پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کریں ساتھ سب سب کرنا نہ بھولیں والی گر سٹوڈیو اس کو داؤ دیبراہیم ایک ایسا آدمی ہے جس کے اوپر نہ جانے کتنی ہی بولی ووڈ فلمی بن چکی اور اس کے پیچھے پوری دنیا کی پلس پڑی جہاں اس کو کئی بار دیکھا گیا ہے اور اس کے بارے میں ہر دوسری دن ہمیں کوئی نہ کوئی نئی خبر سننے کو ملتی ہے وہی داؤ دیبراہیم کے ساتھ والی بھی ہمیشہ خبروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ داؤ دیبراہیم سے تعلقات رکھنے والے ہر ایک آدمی کو ایک بہت بڑا کرمینل مانا جاتا ہے لیکن اگر ان کے ساتھیوں کے کسی ایک لیڈی گینگسٹر کا نام سامنے آتا ہے تو وہ ہے ریشما ریشما میمو ایک ایسی لیڈی کرائیم اور گینگسٹر کے کسی بھی کام سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا لیکن سمیے کے ساتھ اس نے اپنے پتی کا ساتھ دیا اور ایسے ٹیریس ایکٹیوٹیز انہیں اپنے پتی کو مدد کرنے لگی یہ کپل دراصل 1993 کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک بوم بلاسٹ کے پیچھے پرائیم سسپیکٹ کے طور پر بھی جانے جاتے ریشما میمون اپنے خوف کے لیے پورے ممبئی میں مشہور تھی اور بلاک فرائیڈی جیسے خطرناک ٹیریس ایکٹیوٹی کے پیچھے بھی دراصل ریشما میمون ہی تھی اس کا خوف اور اس کا کہہر اتنا زیادہ تھا کہ ممبئی پولیس نے دراصل اس کے بارے میں کسی کو انفرمیشن دینے کے لیے پچیس ہزار کا کش پرائیس رکھا تھا لیکن اس کے بعد بھی بہت کم لوگ ریشما میمون کے بہت کاموں میں اس کا ساتھ دیتے تھے اور یہ بھی مانا جاتا تھا کہ دراصل ریشما میمون الکایدہ اور لشکری طویبہ جیسے خطرناک ٹیریس ایلیمنٹ سے بھی تعلقات رکھتی ریشما میمون اتنی بڑے بڑے کرائیم کے پیچھے مشہور تھی لیکن ممبئی بوم بلاس کی بار اس کا خوف اور اس کا ڈر بہت زیادہ فیل گیا بوم بلاس کی بار ریشما اور ٹائگر دونوں ہی ممبئی پولس کی لسٹ میں سب سے اوپر ہیں لیکن آج تک ریشما میمون کو پولس پکڑ نہیں پائی ہے اور اس کا ٹھکانہ کہا ہے اور اس کا الگ پلان کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتی ایسے بڑے اور مشہور گینگسٹر کی کہانیوں میں ریشما میمون سب سے ہٹ کر سامنے آتی کیونکہ اس کے بارے میں ممبئی پولس ابھی تک بہت کم جانتی تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا KGF چپٹر 3 میں ہمیں کسی ایسی ہی گینگسٹر کی بارے میں دیکھنے کو ملے گا ایسے کہانیاں ہمیں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں اور اس فلم کے لیے لوگوں کے بیٹ بھاری ایکسائیٹمنٹ اور جوز دیکھنے کو مل رہا تھا اب یہ فلم جب بھی تھیٹرز میں آئے گی کیا دھماکہ ہوگا یہ تو فلم کے ریلیز ہونے کے بارے ہی پتہ چلے گا اب ہم تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے کافی ایکسائیٹڈ ہیں اور آپ 1993 میں ہوئے مومبائی بہن تمہا کے کا دوشی یاکوب نیمن کو 2015 میں فارسی کی سزا سنائی گئی تھی یاکوب نیمن کا جنرم 30 چلائے 1962 کو مومبائی میں ہوا تھا وہ عبدال رضاق نیمن کے شے بیتوں میں سے تیسرا تھا یاکوب اپنے پورے پنگار میں سے سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا یاکوب انگلیش میجن کے سکول سے پاس ہوا اور ہائر سٹڈیز کے لیے بی کام کی دگری خاصل کی بعد میں وہ 1990 میں چارٹڈ اکاونٹن یعنی کی سی اے بن گیا 1991 میں یاکوب نے اپنے بچپن کے دوست چیتن مہتا سنگ مہتا آنڈ نیمن اسوشیٹس کی شروعات کی یہ کمپنی اصل میں چارٹڈ اکاونٹن اسی فرم کی حالانکہ دوست کے الگ ہو جانے کی ایک سال بعد یاکوب نے اپنی خود کی فرم AR& سنسکول جو کی اس کے پتا کے نام پہ تھی یہ کمپنی اتنی سفل رہی کی یاکوب کو بیسٹ چارٹڈ اکاونٹن جو اپنی کمپنی دوارہ ملا جلدی یاکوب نے اپنی کمپنی تیج راک انٹرناشنل کی شروعات کی یو کی پورشن گرس میں اور میڈل ایس میں میٹ کے پروڈکس کی ایک سفلتہ کے بعد یاکوب نے مہین درگا کے پاس ستھ ایک بیلڈنگ کے چھے فلاٹ میں انویسٹ کیا یاکوب اپنے بھائی ٹائگر ممن اور داؤد کو فانانچی لیز سٹ تھا 1993 میں پوری ممبئی دھماکے سے ہل گئی تھی اس دھماکے میں 257 لوگوں کی جانے گئی تھی چبکہ 700 سے بھی ادھوس لوگ اس دھماکے ستھ خائل ہوئے تھے اس دھماکے کا مین ماسٹر مائن ڈاؤوٹ ابراہیم اور یاکوب ممن کا بھائی ٹائگر ممن تھا اس دھماکے حلاف حملے میں مدد کرنے اور اکسانے کے لئے کیس پائی کی گئی یاکوب پر دوشیوں کے لئے فلائٹ کی ٹکٹ بک کرانا حملے میں شامل ہونے والی گاڑیوں کا انتظام کرنا جیسے آروف لگے یاکوب کے دوارہ کی گئی گیا کی اکتنیل کے باوجود کوٹ نے اسے دوہزار ساتھ میں فانسی کی سزا سنائی یاکوب کو اس خٹنا کے بائیس سال بعد یعنی کی تیس سلائے دوہزار پندرہ کو فانسی کی سزا سنائی دی گئی یاکوب کو جس دن فانسی دی گئی اسے دن اس جن دن بتا تو یہ کہانی کی 1993 کے ممبئی حملے کے آروپی یاکوب لیمن کی ایک سی ایک ایسا انوخہ انش شاید اسے نے سوچا ہوگا پھر دوستو کیا کہنا ہے اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں ایک سے بڑے ایک معافیہ ہوئے ہیں پابلو اسکوبار جیسا کوئی نہیں پابلو اسکوبار پوری دنیا میں king of کوکین ارب روپے کھرچ کر ڈالے پابلو نے انیس سو ستر کے دشک میں کوکین کے کاروبار میں قدم رکھا تھا اس دوران اس نے انیے مافیاں کے ساتھ مل کر میڈلن کارٹل بنائی پابلو نے درگز کے دھندے میں کافی پیسہ کمائی تھا اسی کے دشک میں دنیا بھر کے قریب 80% بازار پر پابلو کے میڈلن کارٹل کو بھاگی دار تھے اتنے بڑے اوید دھندے کے کارن اسکو بار کے کافی دشمن بھی تھے پابلو کو مروانے کے لئے اسکے دشمن نے قریب 16 ارب روپے خرچ کرنا لیکن انہیں کوئی سفلتا نہیں مل صغی پابلو اسکو بار کے کاروبار میں جس کسی نے بھی ٹانگ ڈائی پابلو نے اس کی ہتیا کر دی اپنے دشمن کی کار کو بم سے اڑھانا ہو یا پھر کسی بڑے نیتہ کی جان لینا پابلو کے لیے یہ سب معمولی بات ہو رہی تھی اس نے پیسنجر سے بھری فلائٹ تک کوڑ وا دیا تھا اتنا ہی نہیں کولمبیا کا راشتر پتی بننے کے لیے اس نے سپریم کوٹ تک کو بم سے اڑھا دیا تھا بات جاتا ہے کہ پابلو نے چار ہزار لوگ کی حتیہ کروائی تھی جس میں قریب 299 پلس پترکار اور سرکاری ادھکاری شامل تھے پابلو اسکو کار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈرگز کے دھندے میں اتنا پیسا کما لیا تھا کہ اس کی پوری کمائی کا دس فیصدی حصے کو تو یوں چوہے ہی کتر گئے تھے پھر انہیں دیمک لگ گئی تھی اسکو بار کے پاس اتنا کیش تھا کہ وہ ہر مہینے قریب ڈھائی ہزار امریکی ڈالر تو صرف روبر بینڈ پر ہی کھرچ کر دیتا تھا پابلو کی طاقت کا انتازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کولمبیائی سرکار پر دباب بنا کر اپنے لیے خود ہی خاص جیل تیار کر آئی تھی دوران اس نے شرط رکھی تھی کہ کچھ کلومیٹر تک پولس نہیں آسکتی پابلو اس کو بار امریکہ کی جیلوں میں جانے سے ڈرتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے آخری دن امریکہ کی جیلوں میں نا بیتے اس کے لیے پابلو نے امریکہ کے سامنے کولمبیا کے پورے کرز کو اتارنے کی پیش کش تک کر دی تھی بدلے میں اس نے پرتیرپن قانون میں بدلاف کی مانگ بھی تھی بابلو کو 44 سال کی عمر میں ایک گولی مار لی تھی لیکن کچھ لوگ مانتے ہیں کہ اس نے خود کو گولی مار لی تھی کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر امریکہ کی جیل میں نہیں جانا چاہتا اور ایسی ہی گینگ سر کی کہانی لے کر آرہے ہے ویجک کر انگ دور اپنی اگلی فلم KGF3 میں جس میں گینگ سر گولڈ کی illegal smuggling کر بہت بڑا کاروبار کھڑا کر لی سواغت ہے سب ہماری آج کی اس ویڈیو میں یہ کہانی ہے دوس کو گرومنی کے نامی گینگ سٹر کالوز لہیدر کی 1949 جنوے کالوز لہیدر کے پتا ایک انجینر تھے اور اس کے ماں ہاؤس وائف کالوز کے تین بھائی بھی تھے اچھی فاملی سے بلانگ کرنے کے بابجیو لہیدر بری سنگت میں پڑھ جاتا ہے اور یہ سے وہ افراد کی دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھتا ہے لہیدر نے کاروز کو چوری کرنا اور انہیں بیچنا شروع کر دیا اس کے ساتھ ہی امریکہ اور کیانیڈا کے 20 چوری کی کاروز کی تسکری بھی شروع کر دیتا ہے لیکن اس کا یہ دنیا زیادہ دنوں تک نہیں چلتا ہے اور پولس کی گرفت میں آجاتا ہے جیل میں اپنی سزا کارتے سمیں وہ ڈیسائید کرتا ہے کہ آپ کاروز کی تسکری نہیں برہ